ہاں جی ویلکم جی ویلکم ٹو آور فورت کلاس یہ ہماری فورت کلاس ہے اور اس میں ہم ماؤنٹس کا ذکر کریں ماؤنٹس ماؤنٹس اور فنگرز ایک ہی چیز ہے میں نے کہا تھا کہ فنگرز ہماری انرجی کو ریسیب کرتی ہیں اور ان کو ریفائن کرنا ان کو سٹور کرنا وہ ماؤنٹس کا کام ہے کیونکہ جب برین کو ضرورت پڑے اس کی انرجی کے تو وہ انرجی لے لی ماؤنٹس کے تریکٹر سٹکس آپ کو میں نے بھیج دیئے تھے سارے فنگرز والے ہی ہیں سارے کے سارے کوئی کسی کا کوئی فرق نہیں ہے اور اس میں آپ نے سٹیڈی کیا ہے ماؤنٹس کو کچھ آپ کو اس میں آپ کو کیا کچھ دیکھا آپ نے انڈرسٹینڈ کیا ماؤنٹس کو دیکھیں ماؤنٹس کی سب سے پہلے تو اس سے ہم بتاتے ہیں کماؤنٹس کتنے ہیں جت چار انگلیاں ہیں چاروں کے نیچے کماؤنٹ ہے جوپیٹر کے نیچے جوپیٹر کا ماؤنٹ ہے سیٹرن کی فنگر کے نیچے سیٹرن کا ہے اپولو کے نیچے سان کا بھی کہتے ہیں وہ سان کا ہے اسی طرح مرکری کا ہے پھر ہمارا یہ جو ہے یہ وینس کا ہے جو سب سے بڑا ماؤنٹ ہے وینس کا ہے نیچے مون کا دوسرا بڑا ماؤنٹ ہے پھر یہ مارس کا ہے اور یہ ہمارا اپر مارس کا ہے اور یہ درمیان میں انڈین سکول آف تھارٹ اس کو کہتا ہے کہ یہ راہو کا پلین ہے جو ویسٹرن ہے وہ کہتے ہیں جی یہ اپر اور لوہر مارس کے درمیان کی یہ فیلڈ ہے انڈین کہتے ہیں جی انڈین سکول آف تھارٹ وہ کہتا ہے جی نیچے جو نیچے سب سے یہاں یہ جو ایریا ہے یہ کیتو کا ایریا ہے جبکہ ویسٹرن والے کہتے ہیں کہ یہ ایریا جو ہے یہ یہ نکچون کا ایریا ہے یہاں جو اپر مارس کو کچھ لوگ اس کو یورینیس کا نام بھی دیتے ہیں اس کو اور نیچے اس کو پلوٹو کا نام دیتے ہیں وہ تین چونکہ میرا خیال ہے کہ اس میں زیادہ کنفیوجن ہی ہے تو بہتر یہ ہے کہ ہم ماؤنٹس کی جب بات کریں تو ہم سات ماؤنٹ ہی دیکھیں ابھی راہو کیتو کو ہم ایک طرف رکھیں جو ہمارے فیزیکل پلینٹس ہیں ہم ان کو ہی دیکھتے ہیں ہیں ساتھ ہی لیکن آپ اپر اور لور کریں گے تو ظاہر ہے پھر آٹ بن جائے لیکن یہ ہے تو ایک ہی ہے سب سے پہلے ماؤنٹ ہم دیکھتے ہیں مرکری کا مرکری کا ماؤنٹ کی کوالٹیز کیا ہے اٹریبیوشنز کیا کیا ہے مرکری کی مرکری موٹی موٹی اگر دیکھیں ہم تو اکڈیمیکلی تو ظاہر ہے ہمیں سارا پڑھنا پڑے گا لیکن موٹی موٹی چیزیں دیکھیں تو مرکری انٹیلیجنس کا نام ہے مرکری سیکس کا نام ہے مرکری ہمارا جو ہے وہ بزنس کا نام ہے مرکری انٹیلیجنس کا نام ہے مرکری جو ہے ہمارا سپیچ کا نام ہے مرکری ہمارا آئیڈیاز کا نام ہے مرکری پبلک انٹریکشن کا نام ہے تو یہ ساری مرکری کی ڈوینڈز ہے لیکن چونکہ ہم نے کمنیکیشن کمنیکیشن پوری کی پوری مرکری کی پاس تو کمنیکیشن انسائیٹ ہیلنگ ہیلنگ بھی مرکری کا کیونکہ آپ دیکھیں گے میڈیکل سٹگمہ یہاں ہی ہیں نروس سسٹم نروس سسٹم بھی کمنیکیشن ہے پچوٹری گلینڈ کی انٹیمیسی یہ ہمارا ریلیشنشپ ہے ایکسٹرنل ورڈ کے ساتھ انٹیلیجنس ہیلتھ فرٹیلیٹی فرٹیلیٹی بھی اسی ڈوینڈ میں آتی ہے کیوں آتی ہے اگر مرکری کی چھوٹی فنگر ہے تو پرابلم آتی ہیں فرٹیلیٹی اموشنل سٹیبلیٹی اموشنل مرکری چونکہ برین ہے اگر برین طاقتوار ہوگا تو اموشنل سٹیبل اموشنل پرابلم کم ہوگی ریزنز اگر طاقتوار ہے دو کنفلیکٹنگ ہے ایک کنفلیکٹنگ فورس طاقتوار ہے تو دوسری ایٹومیٹیکلی وہ کمزور ہوگی ویک ہوگی تو اچھی مرکری کی فنگر جو ہے یہ اموشنل سٹیبلیٹی کی علامت ہے یہ یاد رکھی گا انٹیلیکٹ ہمارا برین ہمارا انٹیلیکٹ ہے ڈیپلومیسی مرکری میں بڑی ہے سوشل انٹریکشن سیکسوال آرگنز سیکسوال آرگنز مردوں میں تو ڈائریکٹری مرکری کی فنگر کے ساتھ اگر مرکری کی چھوٹی فنگر ہے تو جلدی ہو جاتی ہے اور اگر اور ورٹیکل لائن جس کے بندے کی بھی آتی ہیں تو اور جلدی ہو جاتی ہے کنونسنگ ایبیلٹی مرکری کا بہت ہی ایک پپولر کام ہے پسندیدہ میمری میٹھمیٹیکل ابیلٹی مرکری کا کام بیزنس فری ڈیم ایڈ سوشل بیریئرز پرسویسیونس اٹینچن پو ڈیٹیل فوکسنگ ابیلٹی ڈیپلومیسی لینگویج ڈیپلومیسی ہم نے دو دفعہ میرے خال لکھ دی ہے شاید ایک دفعہ نہیں چاہیے لینگویج لینگویج مرکری کی اچھی فنگر کے بندے کو لینگویج سیکھنے میں بہت زیادہ آسانی رہتی ہے میڈییٹر میسینجر بروکریج اجنسی پراپوگنڈا شروڑنیس ویٹھی چائلڈس بیہیویر بی مرکری کا سینٹر نرویس سسٹم اینڈ پروک نیچر ٹو آگے آگے یہ تو میں نے آپ کے لیے اس کو میرے ہمیں سٹڈی نہیں کرتا اس کو یہ ہماری گریگ میتھالوجی میں کیا تھا لیکن یہ ہے کہ اگر یہاں یہ دیکھیں کہ ورل آ گیا مرکری میں اگر ورل آ گیا لوپ کے اندر ایک ورل ہے پولوزڈ یعنی اندر ورل ہے اور یہ کس کا کمبینیشن ہو گیا ایئر وارٹر کا اور کہاں ہو گیا مرکری کے تو یہ جو ہے یہ انٹیگریٹڈ ورل بھی اس کو کہتے ہیں تو ایسے لوگ بڑے انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں بہت آئیڈیاز ہوتے ہیں کیونکہ یہاں ایئر بھی ہے اور ساتھ وارٹر بھی ہے تو ایئر وارٹر کا کمبینیشن جو ہے یہ بہت پاورفل کمبینیشن کمبینیشن کسی بھی چیز کا ہے وہ تو پاورفل کمبینیشن یہاں دیکھیں اگر یہ ہے جس میں میڈیکل سپگ میٹا لکھا ہو یہ میڈیکل یہ دو قسم کے سائن ہوتے ہیں ایک تو آپ کو ملیں گے اس پہ ایک ہوریزنٹل لائن جس نے یہ کلب کیا ہوا ہے نٹ کیا ہوا ہے یہ نہیں ہوتی وہ جنرلی لوگ ہیلر ہوتے ہیں جنرلی ان میں ایک ہیلنگ کپیسٹی ہوتی ہے خواب ہو سپیرچول ہو خواب ہو وہ ڈاکٹر ہیں یا نہیں ہیں لوگ کہتے ہیں جی ان کے پاس جو ہے نا ہیلنگ کپیسٹی اور پاور ہے یہ ڈاکٹر ہو بھی سکتے ہیں لیکن اگر ایک لائن اوپر کلب کر دے تو یہ پھر فارمل میڈیکل سائن ہے فارمل یعنی بندہ پڑے گا ڈاکٹر بنے گا ڈگری لے گا وہ ڈگری آپ کی ضروری نہیں وہ ایلوپیتھی ہومیوپیتھے کوئی بھی ہو سکتی ہے ڈیوی اینڈ ڈہ ڈیویل ٹی ڈیویلپ ڈیویل النڈ ڈیویلی والی ڈیویل ٹی ڈ کے سیڈ کی ہیں اتنی دعا petites ڈیوی رنگ ہوں گی communication strong ہوگی intellect ہوگا emotions ہوں گے stability ہوگی shrewden ہوگی innovation creativity and business جو skills ہیں یا business کی جو potentials ہے وہ زیادہ ہوگی آپ جب دیکھیں گے تو آپ کو دیکھتے ہی پتا چال جائے گا کہ یہ مرکری کا مونٹ آپ ایک نظر مارے گی نا تو کچھ آپ کو لینڈسکیپ پہ ہاتھ کی کچھ ٹیلے نظر آئیں گے آپ کو ایک منٹ میں پتا چل جائے گا یہ یہ بڑا ہے یہ چھوٹا ہے یہ بڑا ہے یہ چھوٹا ہے یہ میڈیم ہے اور یہ جو ہم نے آٹھ یا نو مونٹس گنوائے ہیں ان میں زیادہ اونچا ایریا کون مارس تھوڑا سا ڈاؤن ہی ہوتا ہے کیونکہ مارس تھوڑا سا اور آپ کو جے تو لڑائی جگڑے اور باڑ جگڑے اسی طرح سیٹرن بھی تھوڑا سا ڈاؤن ہی ہوتا ہے یہ flavor کے طور پر تھوڑی سی چیزیں یا اللہ تعالیٰ نے بیلنس رکھی ہوئی ٹلٹنگ ماؤنٹ بھی ٹلٹ کرتے ہیں بلکل اسی طرح ٹلٹ کریں گے جس طرح فنگر ٹلٹ کرتے ہیں ماؤنٹ بھی ٹلٹ کرتے ہیں اب ماؤنٹ جب ٹلٹ کرتا ہے تو اس کی وہی کوالٹیز ہوتی ہیں جو فنگر کی ٹلٹنگ کی ہوتی ہے جو ہم نے پڑھائی ہے ایک ماؤنٹ پہ آپ نے تین چار چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں کسی بھی ماؤنٹ پہ ماؤنٹ پرومیننٹ ہائٹ کتنی ہے اس کا ایریا کتنا ہے اس کا ٹلٹ کس طرف ہے لیفٹ ہے رائٹ ہے جس طرح فنگر کا ہے اسی طرح آپ نے ڈکوٹ کرنا ہے اس کے علاوہ آپ نے یہ اڈیشنل چیز دیکھنی ہے تو ماؤنٹ ریزیلینٹ ہے دوانے سے باؤنس بیک کرتا ہے یا نہیں کرتا پھر آپ نے دیکھنا ہے اس ماؤنٹ پہ کچھ ایسے سائن موجود ہیں جو ماؤنٹ کی پاور کو کم کر سکتے ہیں یا بڑھا سکتے ہیں یہ آپ نے چیزیں دیکھنی ہے ماؤنٹ پہ سینٹرلی ایکس جو اپیکس ماؤنٹ ہوتا ہے لیفٹ رائٹ نہ جس طرح اس کا مطلب یہ ہی ہوتا ہے جس طرح سٹیٹ سنگر ہوتی ہے تو سینٹرلی اپیکس ماؤنٹ جو ہے وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے ماؤنٹ میں نے اب جب مرکری کا ماؤنٹ سان کی طرف جائے گا تو اس کا رزلٹ وہی ہوگا جو فنگر والا جو میں نے بتایا تھا کیا پیچر وید پرپس اپجیکٹیب سیریسنس سنجیدہ اپنے کام میں سنجیدگی اور بہت اس میں لا بالی پان نہیں ہوتا چائلڈش بہیوئیر نہیں ہوتا اگر اس طرف میلٹ کرے گی تو ایک سنجیدہ آدمی ہوتا ہے سیریس آدمی ہوتا ہے پروڈنٹ آدمی ہوتا ہے پرائگمیٹک وہ لوگ ہوتے ہیں کھیل تماشا اس طرح کی چیزوں میں کم حصہ لیتے ہیں جو مرکری کی ایک خوبی ہے کیونکہ وہ تیلٹ کر رہا ہے سن کی طرف سیٹرن کی طرف تیلٹ کر رہا ہے اگر یہ باہر کی طرف تیلٹ کرتا ہے مرکری لیفٹ کی طرف تو پھر آپ کو پتہ ہی ہے یہ سوشل باؤنڈریز کو ڈیویٹ کرتے ہیں اور من مانی کرتے ہیں اپنی مرضی کرتے ہیں اور جو ان کو کچھ چیز اچھی لگے وہ ہی کرتے ہیں سپونڈی مانٹ اس کو کہتے ہیں کچھ دبانے سے باؤنس بیک نہ کریں اتنی آسانی سے اس کو دبائیں تو آئے اس تائسہ اوپر کی طرف آئیں یہاں جو ہمارے انڈیویڈیل سائن ہیں وہ بہت کام کرتے ہیں انڈیویڈیل سائن کے بارے میں نا ہم اکثر کنفیوز رہتے ہیں ہم سم ٹائمز لانگ آئی لینڈ آئی لینڈ آئی لینڈ میں اس کو ہم فش سمجھنا شروع کر دیتے ہیں سم ٹائمز کراسنگ لائنوں کی جو ہے نا جنکشن ایک بنا ہو گا ہے ایک لائن ادھر جا رہی ہے ادھر جا رہی ہے تو ہم اس کو کراس دیکھنا شروع کر دیتے ہیں جو یہ سائن ہوتے ہیں نا یہ انڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں یہ یہ نظر آتے ہیں کہ ان کی جو انٹیٹی ہے یہ انڈیپینڈنٹ ہے لہٰذا جتنا انڈیپینڈنٹ سائن ہوگا ویل ڈیفائن ہوگا اس کے ارزلٹ اتنے ہی اچھے ہوں کراس کراس یہاں ڈبل ایچ ویپن ہے مرکری کے اور اگر تو انگلی چھوٹی ہے باقی برین لائن چھوٹی ہے تو یہ نیگٹیف سائٹ پہ جائے گا اچھے ہاتھ پہ یہ اس کی کوالٹی اس کو بڑھائے گا یہی حال آپ کے سٹار کا ہے یہاں ڈارٹ اچھا نہیں ہے کیوں اچھا نہیں ہے بلیک سپارٹ ڈارٹ یہاں دو چیزوں میں سے ایک کو ریچنٹ کریں یا تو بچوں میں کوئی پرابلم ہوگی بچے کنسیب کرنے میں یا آپ کی ریلیشنشپ کی پرابلم ہوگی اگر لیفٹ پہ یا رائٹ پہ نہیں ہے تو آپ نے مینج کر لیا سکوئر جہاں بھی ہو سکوئر پروٹیکشن کا سائن ہے ٹرائنگل بہت اچھی ہے ٹرائنگل کہیں بھی بری نہیں ہے ہاتھ میں کیونکہ یہ ریفائنمنٹ کا ایک سائن ہے ریفائن کر دیتی ہے چیزوں ایک ہوتا ہے دیکھیں آپ کا کروڈ آئل ہوتا ہے ایک ہوتا ہے وہ آپ گاڑی میں نہیں ڈال سکتی پھر کچھ آپ کمپلائنسز بنے ہوئے ہیں اس میں یورو فائیو ہے فلان وہ ریفائنڈ آئل ہوتا ہے دوسری جو سٹار ہے نا سٹار سٹار بھی اتنی ریفائنڈ انرجی نہیں ہے ہے نرجی ہے بہت پاورفل نرجی ہے لیکن رام ٹیریل ہے یہ جو آپ کی ٹرائنگل ایسا کسی بھی ہاتھ پہ یہ فینش پروڈکٹ ہے یہ اس میں فرق ہے یہاں مرکری میں کیا ہوگا مرکری چونکہ کمپنیکیشن کا ہے بزنس کا ہے تو بندہ بہت ہی ریفائنڈ طریقے سے ٹیکٹ فل طریقے سے اپنے کام کرے گا اگر ڈپلومیٹسی میں تو بہت اچھا ڈپلومیٹ ہوگا وہ لوگوں کے ساتھ زیادتی بھی نہیں کرے گا اور اپنا کام بھی نکال دے گا وین وین سیچوئیشن کریئٹ کرے گا اگر کراس ہے یا سٹار ہے یہ ضرور نہیں وین وین سیچوئیشن کریئٹ کرے گا مرکری ہے یہ کچھ نہ کچھ اگزیجریشن کریں گے جوپیٹر پہ اور چیز ہے کراس اور سٹار اور سن پہ بھی اور چیز ہے لیکن یہاں جو ہے نا یہاں جو مرکری کا جو سٹیٹس ہے وہ بادشاہ والا نہیں ہے وہ ایک منسٹر تھا مسینجر تھا اس کو اتنی ساری پاور دے دی بادشاہ والی جوپیٹر والی تو وہ پھر لیمٹس کراس کرے گا ورٹیکل زائنز میں نے بتا دی آپ کو اور ورٹیکل چار پانچ لائن یہ ہیلیں گے اور اگر وہ ایک لائن بار اوپر لائن کراس ڈائیگنال لائن اس کو کنیکٹ کر رہی ہے تو فارمل میڈکل سائن آپ اکثر دیکھا ہوگا تو برین لائن سے ایک لائن نکل کے یا مرج کر جائے گی لیفٹ رائٹ سے یا اس کو کار دے گی اگر تو کار دی ہے تو پھر تو اچھا سائن نے مرج کر دی ہے تو بہت اچھا سائن ہارٹ کی لائن کا مرج کر جانا سن سائن میں یا کسی بھی لائن میں بہت ایک پوزٹیٹ سائن ہوتا ہے یہ اسی طرح ہے آپ کی عشاء پوری ہوگی جو آپ چاہتے ہیں دل کی مراد پوری ہوگی اور آپ کو ایک انر سیٹس سیکشن وہاں سے آگئے بس کتاب یہ دیکھیں گے کہ ایک لائن ہے وہ مرکری سے سان لائن کی طرف آ رہی ہے سات نمبر مرکری سے سان لائن کی طرف آ رہی ہے مرکری سے نکلی اگر تو وہ سان لائن میں مل گی جا کے تو بڑا خوب کمبینیشن ہے یہ بڑا بڑیا کمبینیشن ہے یہ مرکری کی انٹیلیجنس مرکری کی کرییٹیوٹی اور سان کی یہ دونوں واپس میں مکس ہوگی اور سنرجی کریٹ کر لی انہوں میں بہت زبردست اگر کاٹ دی اور کاٹنے کے بعد اسپیشلی اس کو ڈیفیکٹیو کر دیا سان لائن کو تو یہ ایک نیگٹیو سائن ہے ہمیشہ ایک فنڈامنٹل رول جو میں نے رولز لکھے ہیں فرس ٹائم پامنسٹری کی تعریف میں اس میں ایک میں نے یہ بھی لکھا ہے کہ آپ کے پاس لوگ آئیں گے آپ کہیں گے جی یہاں آکے یہ کام ہوگا باہر چلے جائیں گے اس کا نیکس پویسچن ہوگا دن میرا باہر جانا اچھا ہوگا میں جو جانا بھی چاہیے اس کے لیے کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے صرف آپ نے کیا کرنا ہے کہ جس پوائنٹ پر انٹریکشن دونوں لائنز کا ہو رہا ہے اس پوائنٹ کے بعد مین لائن کی سٹیٹ یا اس کی کنڈیشنز یا کوالٹی کیا ہے ڈیمنیشنگ تو نہیں ہے اگر تو ڈیمنیشنگ ہے تو پھر آپ اس کو کہیں گے کہ یہ نان پروڈیکٹیو ہے سٹیٹس کو مینٹین کر لیں جیسے بھی ہے یہ اپرچونٹی انڈرٹیک کرنا اچھی چیز نہیں ہے سامٹینز ایسا بھی ہوتا ہے اس کو بھی اس کا بھی آگے رول ہے اگر کوئی لائن ڈیفیکٹیو ہے اس کا بھی رول ہے کہ کتنی دیر تک ڈیفیکٹیو ہے اگر تو یہ سال دو سال کی ڈیفیکٹیو ہے پھر تو کوئی ڈیفیکٹیو ہے اگر تو ڈیفیکٹیو ہے تو ڈیس ڈیفیکٹیو ہے سال چھ مال تو اپرچونٹی کاؤسٹ ہر کی اس کی ہے اگر آپ پودا ایک اٹھا کے دوسری جگہ بھی لگاتے ہیں تو وہ پودا ایسا نہیں ہوتا وہ پودا it takes some time to adjust to جو klimatize اس نے اپنے آپ کو کرنا ہوتا ہے اس کی soil property کے ساتھ اپنے آپ کو adjust کرنا ہوتا ہے it takes time تو وہ جب آپ دیکھیں اگلے چھ ماہ سال تک لائن ڈیفیکٹ ہے وہ آگے بلکل ٹھیک ہے پھر نہیں روکنا یہ ایکسپشن ٹو ایکسپشن ہے یعنی ایک تو ایکسپشن یہ ہوگی بعد کی لائن کی کوالٹی کیا کہے گی لیکن اس کی بھی ایک ایکسپشن ہے اس کو آپ نے یہ کہنا ہے تو بھئی آپ اس کو undertake کریں اس opportunity کو لیکن یہ کچھ time سال چھے ماہ فرض کر لیں آپ جائیں گے باہر جائیں گے نئی چیزیں ہیں adjustment issues ہیں آپ کی جو ہے آپ کی جو ہو جاتی ہے اکثر home sickness ہو جاتی ہے آپ ایک use to انسان social animal تو آپ دیکھیں جو عمر قید یا lifetime prisoner جب باہر نکلتے ہیں تو وہ جب نکلتے ہیں تو دیکھنے والے ہوتے ہیں they got so used to کہ وہ اس کا ایک حصہ بان جاتے ہیں اور اس کا اس کے مطابق آپ نے تو یہ وہ ایکسپشنز ہیں جو پامسٹری میں اتنی نہیں پڑھائی جاتی اور complex areas میں آکے غلطیاں ہو جاتی ہیں لائن ٹوٹی ہوئی ہے بندے کو کہا دیں تم نے نہیں جانا باہت یا تم نے یہ ایجوکشن نہیں لینی یا تم نے یہ partnership نہیں کرنی یا بزنس یورو نہیں کرنا جا آپ continue کریں گے لائن ٹوٹی ہوئی ہے بھئی لائن ٹوٹی ہوئی ہے بالکل ٹوٹے گی لائن لیکن اس کے بعد کتنی دیر تک ٹوٹی ہوئی ہے چھ ماہ ٹوٹی ہوئی ہے سال تو یہ تو نیچرل پروسس ہے میرے تو جو باہر لوگ جاتے ہیں میں ان کو یہ کہتا ہوں کہ ایک سال اپنے اموشنل سٹیبلیٹی کے ایشیوز آپ نے فیس کرنے ہیں and you should be mentally ready to face this situation اور میں جو بھی باہر کیا ہے اس سیچویشن سے لازمی گزرے not a single person کو آپ کو بتایا ہوگا کہ میں undergo such conditions or situation نہیں ایسا نہیں loop on it loop کا مطلب ہوتا ہے مرکری کے ساتھ مرکری ہوتا ہے منورنجن مرکری بھی ہوتا ہے enjoyment player seeking loop کا مطلب ہے کہ یہ player seeking equities ہوتی ہیں یہ تو ہو گیا آپ کا مرکری کا sir can i say something here sorry sir اس کو کچھ draw کر کے دکھا سکتے ہو کیا please because مطلب مجھے تو کچھ بھی نہیں یہ سب basic پتہ ہے اگر آپ بات کر رہے ہو کہ ایک line sun سے آ رہی ہے مرکری کو کاٹ رہی ہے کچھ ایسا کوئی picture کوئی visual ہو سکتا ہے کیا دیکھیں یہ picture یہ میں پیچھے آتا ہوں یہ دیکھیں ہیں یہ میں نے sign بنائے ہوئے جس جس پہ cursor ہے ٹھیک ہے اگر یہ line آپ کی مرکری سے آ رہی ہے اس کو سکوز کر لیں مرکری سے آگے ہوگی اس کی picture کوئی نہ کوئی ایسا نہیں ہے چلو میں ایک دفعہ اس کو کر لوں پھر میں آپ کو بتاتا ہوں line coming from sun line sun line سے جو مرکری وہ میں نے آگے دکھائی آپ آگے آگے two lines two lines پندے کو کیا کرتی ہیں یہ مرکری کی quality کو بڑھا دیتی ہیں یہ جو ہیں یہ دیکھیں نا two lines یہ quality کو جب بڑھاتی ہیں اب آپ دیکھا یہ sun line سے کدھر آئی ہو یہ line یہ اس پہ نظر آ رہی ہے یہ تصویر نظر آ رہی ہے آپ کو جس کو میں نے چھیڑا آ رہی ہے سر دکھ رہی ہے اے اور بڑھی کار دیتا ہوں یہ دو لائن ہے دیکھیں آپ نے مرکری کی رینگ دیکھی آپ نے مرکری کی رینگ دیکھیں آپ نے عنہ کی طرف ایک لائن جا رہی ہے دیکھی آپ نے یہ سر کیسے پتا لگا ہے کہ sun کی طرف سے آ رہا ہے کہ مرکری کی طرف سے جا رہا ہے کیا کیسے پتا لگا ہے سر یہ ایسے ہی ہے آپ یہ کہیں کہ یہ سڑک جو ہے یہ روڈ ہے پتہ نہیں امرسا سے آرہی ہے یا دیلی سے آرہی ہے دونوں کو مل آرہی ہے یہ بات پر تمہاری ہے کنیکشن دونوں پر ڈیویلپ کر رہی ہے نا تو کنیکشن ڈیویلپ ہونا دونوں کا مقصد ہے ادھر سے جنریٹ آپ اس صورت میں دیکھتے ہیں جب لائن مرج نہ ہو اور وہ لائن کاٹ دے اگر یہی لائن مرج نہ ہوتی کاٹ دیتی تو پھر آپ کہتے ہیں یہ مرکری کی طرف سے نکل کے تو سن لائن کو کاٹ دی ہے یا سن لائن سے نکل کے مرکری کو کاٹ دی ہے اگر تو مرجر ہے تو پھر ہمارا جو ابجیکٹیو ہے وہ سمپل یہ ہے کہ دونوں کو کنیکٹ کر دیا دونوں چیزوں کو پھر ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ ادھر سے نکلی یا ادھر سے نکلی کنیکشن ہو گیا روڈ باہی دو شہروں کو ملا دیا اگر یہ کار دے لائن کار دے تو پھر آپ کو نظر آجے گی یہ کس طرف سے نکلی ہے اب اسی طرح ایک گریل ہوتی ہے گریل گریل جہاں بھی ہوتی ہے ویک کرتی سمپل اس دیکھ گریل جہاں بھی ہوگی آپ کی انرڈی اس ماؤنٹ کو اس لائن کو اس جگہ کو فراب کرے گی رنگ آف مرکری بھی ہوتی ہے جس طرح رنگ آف سلمن ہے جس طرح یہ بنائی ہوئی ہے یہ بھی مرکری کی کوالٹیز کو بہت زیادہ بڑھا دیتی ہے آپ کی اصل میں آپ کو جو چیلنج پیش آنا ہے وہ یہ چیلنج پیش آنا ہے آپ کو جو ایٹریبیوشنز ہیں نا مرکری کی جو فنگرز کی یا جو مونٹس کی یہ چیلنج آپ کے لیے جب آپ کو ایٹریبیوشنز آپ کے مائنڈ میں کلیر ہو جائیں گی اور اگر آپ کو اب بر کچھ چیزیں یا زیادہ چیزیں سمجھ نہیں آ رہی تو یہ پریشانی والی بات نہیں ہے اس چیزوں کو لگے سر آپ میں سکس پوائنٹ بے گا سکپ ہو گیا ہے چاہت سے یہ لائن کمینگ فرام دی ہارٹ لائن یہ میں نے اس کی تصویر دکھائیا اوپر میں نے کہا کہ یہ لائن کمینگ فرام دی ہارٹ لائن جو مرج کر جاتی ہے آپ کی دل کی مراد ایسے جیسے پوری ہو گئی ہارڈ لائن اور آپ کی انر سیٹسفیکشن کی لائن کا کمبینیشن بن گیا یہ تو میں نے بتا دیا آپ کو پیشن لائن یہ لائن ہے یہ رہ گئی ہے یہ ہنجی ہنجی یہی ساری ہے یہ پیشن لائن جانی فنچم نے اپنی بک جو ہے اس میں لکھا ہے سپیل بائنڈک پاور ہپا میسٹری میں اس کو اوروٹیک اور سیکسول ایکٹرٹیز کے نام سے جوڑا ہوئے ہیں اس کو پیشن لائن کہتا ہے وہ کہتا ہے یہ سیکس آن برین کی لائن ہے جن لوگوں کے ہاتھ میں یہ ہوتی ہے سیکس ہر وقت ان کے برین پہ ہوتا ہے اور وہ سیکسول ایکٹرٹیز میں انوالو رہتے ہیں موویز دیکھنا اس طرح کی چیزیں دیکھنا اور نوول اس طرح کے دیکھنا وہ اس میں ہوتی ہے لیکن میرا ڈیفرنٹ تھوڑا سا ویو پوائنٹ ہے میں اس کی بات کو نگیٹ نہیں کرتا اور لیکن مرکری صرف اور صرف سیکس کا تو نہیں ہے نا مرکری کی تو اور بھی بڑی ساری کوالٹیز ہیں جس بندے کے یہ ہاتھ میں ہوگی اس میں بزنس پیشن بھی ہوگا مرکری کا پیشن ہوگا اس میں اب مرکری صرف ایک چیز مرکری کو ٹیک کر کے آدمی راتے دے تو یہ ٹھیک نہیں ہے مرکری کی اور بڑی ساری چیزیں ہیں تو یہ جو ہے یہ رائیڈ سے یا لیفٹ سے رائیڈ سے اگر آتی ہے تو چونکہ سانر لائن کا اور اس کا کنیکشن بنا رہی ہے اور یہ ضروری نہیں ہوتا یہ پیشن لائن کو مرج کرے اس میں پیشن لائن ختم ہو جاتی ہے مرکری کے اوپر یہاں ہم اس کا اوریجن کریں گے کہ یہ جو ہماری پیشن لائن ہے یہ اوریجنیٹنگ فرام ہارٹ لائن انڈر سان اس کا یہ ہے سان کے نیچے سے لائن نکل کے اوپر کی طرف جاتی ہے تو یہ پیشن لائن ہے بلیک مول اس پہ میں نے بتا دیا آپ کو کوئی اچھا نہیں ہوتا اس کے بعد کوئی میسیج تو نہیں آرہا گروپ میں سر شاید کوئی لنک کے بارے میں پوچھ رہے گی کلاس سٹارٹ ہو ہوئی کیا گروپ میں درہ دیکھ لیجئے گا اچھا سر اس پیج کو آپ تھوڑا سا بڑا بھی کر سکتے ہیں میں نے کر دیتا ہوں اور میں نے اور اس کو بھی کر لیتے ہیں کتاب گیا آپ کی ویزبیلیٹی کا ایریہ جو ہے نا وہ سائز بڑھے سر اس میں نا ایک سجیشن ہے جیسے یہ ایمیجیز ہیں نا کون سی آپ ریفر کر رہے ہیں انہیں بھی ہم ایک نمبرنگ دے سکتے ہیں جیسے میں نے نیچے لکھ دیا بجائے اس کے نیچے لکھ دیا نا مثلا فار اگزامپل یہ دیکھیں نا نیچے اس کو لیبل کر دی ہے نا اچھا یہ دیکھیں ٹھیک ہے سر تو صورتی ہوتی ہے نا یہ آپ نمبر کر دیں یہ آپ آگئے جوپیٹر انگلی ہائی سیٹ جب ہوتی ہے آج ایک گروپ میں ڈسکیشن ہو رہی تھی کہ انگلی جو ہے جو فنگر مرکری کی یہ ہے تو چھوٹی نہیں ہے یہ کہ لو سیٹ ہے امپیکٹ دونوں کا ایک ہی ہے آپ دیکھیں آپ کا انٹینہ ہے یہ ایک انٹینہ ہے آپ انٹینہ اگر چھاتے پہ لگائیں گے تو انٹینے کا سائز تو ایک ہی ہے ارزلٹ اور آئیں گے اگر آپ اس کو فرسٹ سٹوری پہ لے کے آئیں گے تو اس کی ہائٹ تو کم ہو جائے گی نا جب ہائٹ کم ہوتی ہے نا تو ایریا ساتھ کم ہو جاتا ہے لو سیٹ فنگر کا بھی آل موسٹ وہی ہوتا ہے بڑی جو چیزیں ہیں پاور سیلف اویرنس میں نے آپ کو بتایا تھا نا تو یہ جس طرح وہ پبلک منجمنٹ ہے اور یہ سیلف اویرنس ہے جو جو پیٹر ہے اموشل انٹیلیجنس پہ وزڈم اینڈ لیڈرشپ یہ موٹی موٹی چیزیں ہیں لیکن جب آپ اس کو اور ساری چیزوں کو دیکھیں گے تو اس میں اور کافی ساری چیزیں آئیں گی کی ورڈز جس میں میں نے کہا ہے کی ورڈز کی ورڈز دیکھ لیں گے اس میں وزڈم ہے ایکسپینشن ہے پاور لیڈین نیگو سیلف ریفلیکشن پولیٹیکل پولیٹک ساری انر سیلف اموشنز ویلتھ لاؤ قانون کا طولق نائتہ اسے ہے نا immigration, travel, social status, leadership, philosophy grandiosity جو ہے یہ بھی اسے میں آتی ہے جو پیٹر اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے ناوسیزم, morality کی issues بھی آتی ہیں اس میں جو پیٹر کی چھوٹی finger جو ہے یہ morality کی ایک indication ہے جس طرح مرکری کی اور اگر یہ لمبی ہے تو moral standard ان کا بیشک یہ ان میں confidence کی کمی ہو لیکن moral standard ان کا جو ہے نا وہ بہت اچھا سپیرچویلٹی پونک فنگر ہے تو سپیرچویلٹی کا بھی یہی سورس ہے ambitious nature بہت ہوتی ہے confidence, emotions, spirituality, religion یہ ہم نے دو دفعہ لکھ دیا اور اس کو ہم کاٹ دیتے ہیں اس کے اب اموشن الانٹیلیجنس پر ایٹھول دوں کہ یہ index finger represents self-awareness اب mount of جوپیٹر جو ہے وہ کہاں کرتا ہے definitely جوپیٹر کے فنگر کے نیچے ہی کرتا ہے یہ لیکن یہ large اور well developed یہ دیکھیں کتنا large ہے اتنا large ہے کہ یہ ادھر مارس کی طرف بھی پہنچ گیا اور یہ ادھر بھی پہنچ گیا سیٹرن کی طرف اب یہ دو planets ان کی domain میں پنگا کر رہے ہیں اور آپ کو پتا ہے تو مارس جوپیٹر کا سانہ تھا انہوں نے کیا آپس میں نہیں بنتی تھی جس کا مارس جو ہے جوپیٹر مارس تا کاجے اس کا بہت بہت dominating ہوگی تو اس کا area یہ دیکھیں یہ بڑا high ہے اور well developed demon یہ دیکھیں جس پہ میں نے یہ square لگایا ہے blue تو ایسے لوگ dominating ہوگی possessiveness ان میں بڑی ہوتی ہے power بھی ہوتی ہے اور ان کو بڑھاتے ہیں اور آپ نے آپ کو بڑا بھی سمجھ دیں high end spongy یہ کوئی اتنا اچھا نہیں ہوتا اس میں pride over indulgent ego زیادہ ہوتی ہے temple لوگ ہوتے ہیں low and under developed and narrow یہ تصویر میں نے یہ دیکھے یہ under developed ہے اور تھوڑا سے narrow بھی ہے اس چھوٹا ہے تو یہ اس کے وائس ورسہ ہے جو high developed demon ہے یہ mercury کی qualities کو reduce کرے گا یہ mount spongy ہے اور spongy ہونے کی وجہ سے یہ mercury کی qualities کو بھی کرے گا جو flat mount ہوتے ہیں flat mount ہوتے ہیں applied energy direct energy آپ دیکھیں اگر آپ direct آپ کی بجلی کا وائر ایک ہوتی ہے وہ خمبے سے آپ پول سے آپ direct بھی لگا سکتے ہیں لیکن اس کے پیچھے کے میٹر regulator بھی ہوتا ہے تو جو flat mount ہوتے ہیں وہ direct ہوتے ہیں یہ اکثر applied areas والے لوگوں میں بہت اچھے رہتے ہیں جو flat mount ہوتے ہیں جس طرح engineering کی وہ sides جس میں applied formulas لگتے ہیں اس میں flat mount ہوتے ہیں tilting to saturn flat mount اس کا مطلب یہ لوگ engineering کی طرف جا سکتے ہیں سر is applied formulas دیکھیں ان کا mind mind ان کا یہ ہوتا ہے اچھا جائیں تو بہت اچھا engineering کے وہ چیزیں جہاں آپ کے applied formulas لگتے ہیں direct ہیں وہ آرہے ہیں اور جا رہے ہیں mount کا کردار اس میں اتنا نہیں رہتا refine کرنے کا اور اس کو ساپ کرنے کا وہ direct connection بنا ہوا ان کے ساتھ tilting to saturn saturn کی طرف جب finger tilt کرتی ہے تو ایسا بندہ اپنی power کا ڈریگ اور blind قسم کا use نہیں کرتا وہ سوچتا ہے کیونکہ جوپیٹر جوپیٹر اور سیٹرن کا connection بان رہا ہے تو وہ سوچتا ہے وہ narcissism اس میں نہیں ہوتی bulldoze نہیں کرتا وہ کسی کو وہ اپنی power بھی کرتا ہے exercise تو بہت control قسم کی سوچ سمیل کے کرتا ہے اگر یہ انگوٹھے کی طرف آجے تو باعث ورصہ ہو جائے دیکھیں یہ ایک چیز میں اگر بتا رہا ہوں تو اس کا opposite اگر دوسری طرف جائے گا تو opposite simple is that انگوٹھے کی طرف جائے گا تو opposite ہو جائے گا یہ mount deflect کرے گا تو کیونکہ میں نے finger پہ آپ کو بڑا detail میں بتایا ہو گیا ہے کہ deflection کیا ہوتی ہے فارمولا بھئی ہے deflection کا tilting to thumb بھی میں نے بتا دیا tilting to saturn کا opposite ہو گیا کہ یہ they want they need more space extroverted ہوتے ہیں dominating ہوتے ہیں resilient ہوتے ہیں اور bounce back immediately کرتے ہیں اور externally کیونکہ زیادہ connected ہوتے ہیں تو اگر اس طرف جائے گا تو internally زیادہ connected ہوتے ہیں اب یہ ہیں ring of salman ring of salman کو کیوں نام دیا گیا salman ایک پرافٹ کا نام تھا ان کے ان کے مطلق یہ ہے وہ جانوروں کی زبان کو سمجھتے تھے یعنی ان کی جو سکس سینس سے وہ ان چیزوں کو بھی وہ anticipate کار لیتے تھے جو کام بندہ نہیں کرتا ان کی اس quality کی وجہ سے اس بندے کی بہت زیادہ intuitive ہوتا ہے اور اس کی سکس سینس بہت تیز ہوتی ہے ان کی جو ان کا جو ہے یہ سمجھ لیں کہ ان کی scan کرنے کی ability بہت زیادہ ہوتی ہے اور لوگوں کو analyze کرنا anticipate کرنا اور predict کرنا کہ ان کا بھی یہ کیسا آتا ہے آپ کو یہ بھی بتائیں گے ہمیں خوابے سکی آتی ہیں یا آپ کو یہ بھی بتائیں گے ہم میں جو خواب وائب آتی ہیں وہ ہو جاتا ہے اچھا یا برا یہاں ایک فرق ضرور آپ نے line میں رکھنا ہے وہ کیا ہے کہ یہ جو ring of salmina always یہ crescent shape میں ہوگی sometimes you will see a diagonal line state line diagonal line instead of crescent یہاں دونوں میں فرق وہ ring of salmina نہیں ہے وہ ring of وہ وہ آپ کی line of sympathy ایسے لوگ بہت sympathetic ہوتے ہیں لوگوں کے ساتھ یہ دونوں میں فرق ہے تھوڑا سا کرپ ضرور ہونا کی یہ line جوپیٹر پہ cross جوپیٹر پہ star جوپیٹر پہ سپیر جوپیٹر پہ ٹرائنگل ایکسیلنٹ سائن کراس ملٹیپلکیشن کرتا تھا جوپیٹر کی کوالٹیز کو star کو اور بیارہ بڑھا دیتا ہے اور جوپیٹر کی پوزٹیف کوالٹیز کو جو بھی اوپر بتائیں اور جو آپ کی ٹرائنگل ہے یہ تو ریفائنمنٹ کا سائن ہے اور یہ جو سکویر ہے ایسا بندہ جو ہے بہت ڈیٹیل سے بات کرتا ہے سمجھا کے بات کرتا ہے اور اس کو اسی لیے سکویر کے نام سے بھی دے دیا گیا حالانکہ ضروری نہیں بندہ ٹیچر ہو لیکن کہ ٹیچر کی طرح بندوں کو بتاتا ہے دوسروں کو سمجھاتا ہے تاکہ ان کو اچھی طرح کسی بھی بات کی سمجھ آ لے تو اس کو ہم یہ سکویر کرتے ہیں اب یہاں star سے ہمارے انڈیا میں پاکستان میر کی چیز star کو ایک ہی رینک دے دیتے ہیں کسی بھی بندے کے star ہاتھ کی جو سیلنگ ہے وہ star نے فکس نہیں کرنی وہ ہاتھ کی شیپ نہیں کرنی ماؤنٹس نہیں کرنی ماؤنٹس کی انرجی نہیں کرنی ہے ماؤنٹس اتنی بڑی طاقت ہے کہ اگر آپ کسی بندے کے سارے ماؤں سچی ہیں تو limit sky is the limit تو کچھ بھی بن سکتا ہے اب اس نے کوئی بھی transit chart natal chart سے باہر نہیں جا سکتا اسی طرح جب آپ نے star دیکھ لیا تو ہر بندہ prime minister نہیں ہو یہ اپنے مقام پہ status جو اس کا ہے وہ بہت prominent ہو number rule number two star کتنا well defined ہے کتنا خوبصورت ہے neat اور well defined اور independent rule number three star کی location کیا ہے کہیں side پہ ہے اپیکس پہ ہے اپیکس پہ جو star ہے اور خات کا color shape most اچھے ہیں وہ بہت زیادہ دلد دے سکتا اس کو آپ کہہ سکتے ہیں منطری بانجیں گے کیونکہ وہ اکپیکس پہ بھی ہے اور well defined بھی cross اور star ایک چیزیں ہیں صرف ایک line ڈال دیں ایک انگر ڈال دیں اس کے چھے کو نہیں اس کے چار کو نہیں یہ ان دونوں میں فرق ہے سائنس پہ یہ دو کوششن ہے یہ جو multiple rings of سولومن ہے سر اس میں اگر ایک ہی کر ہو تو اس کو بھی ہم same logic دیں گے دیکھیں ایک تو ہوگی نا جی جی ایک تو ہوگئی ایک بات تو بلکل سر اب یہ ہوا کہ ایک line diagonal ہے اور ایک line آپ کی crescent shape ہے ایک ring بنی ہوئی ہے جس طرح ہوتی ہے تو یہاں دونوں چیزیں آگئی جو آپ کا line sympathy ہے وہ بھی آگئی اور یہ بھی آگئی میں نے ان لوگوں کے ہاتھ میں بھی دیکھا ہے کہ تین ring of salam ہیں وہ بلکل intuitive machine کو یہاں کرتے ہیں کہتے ہیں ہمیں پہلے پتا چل جاتا جو چیز اچھی ہو نہیں بری ہو نہیں اچھا اس کا مطلب بیلکل بیلکل اچھا وہ کہتے ہیں ہماری i'm true میرا اگر سر یہی جو سر اگر وہ کسی جگہ پہ بریک ہو کے پھر آگے سے سٹارٹ ہو جاتا تو وہ اپنی efficiency line کی پر قرار ہے گی یا پھر اس میں efficiency آئے گا دیکھیں آپ اگر ویل ڈیفائی نا تو آپ سو نمبر دیں گے پھر آپ دیکھ لیں اس کو کتنا دینا آپ کے سامنے case to case 60 دینے 70 دینے 80 دینے اس کی جو strength ہے اس کی unique نیس ہے اس میں کمی تو آئے گی ایسا تو نہیں ہو سکتا نہیں آئے گی اگر آگے پھر چال پڑی ہے پھر چال پڑی ہے تو وہ کیا کرے گی جہاں آپ نے گھنٹے میں پہنچنا ہے گھنٹہ دس منٹ میں پہنچیں گے پندرہ منٹ پندرہ پرسنٹ اس کی کم کر دیں آپ کو سیونٹی پوائنٹ سیونٹی فائی اس کو سیپل سے روز ہے یعنی کہ ایفیشنسی ختم ہو جائے گی ہے ہم مارس پہ آتے ہیں بینس پہ آتے ہیں تو میں آپ کو بتاؤں کہ ایک پوزیٹیو نیگیٹیو لائن کس ترہ ہیٹ کرتی ہیں سر جو کریسنٹ لائن جو پیٹر ماؤنٹ پہ وہ آس پاس ہوں گی تب ہی رنگ آف سالومن کہیں یا اگر وہ تھوڑا نیچے ہیں ملٹیپل تو بھی اس کو سیمپتی کی طرف لے جائیں گے یا اس کی طرف ہونی چاہیے اب یہ ہے آپ نے بات کی ہے کہ جو پیٹر کے اوپر ہونی چاہیے یا نیچے ہونی چاہیے جی منعکشی جی you want to ask something i think you have raised yes little confusion between these star star and the cross sign یہ تو میں سمجھ گئے کہ ایک دو دو لائنوں سے cross بن گیا اور تین لائنوں سے star بن گیا my question is whether these are positive sign or negative sign کیونکہ اس چیز کو تھوڑا سا آپ explain کر دیں آگے میں بتانے جا رہا ہوں saturn پہ negative ہے جوپیٹر پہ اگر تو جوپیٹر کی اپیکس پہ ہے تو آپ اس کو maximum نمبر دے سکتی ہیں آپ ایک عام ہاتھ ہے اس پہ سٹار ہے تو کلاسیکل سکول آف تھارڈ نے کہنا یہ راجہ یوگ ہے یہ تو منتری بن جئے گا نہیں ایسا نہیں اس کا دیکھیں کہ اس کا لانچنگ وہ آپ اس کو یہ کہ سکتے ہیں آپ prominent ہوں گے سب سے پہلے important ہے سیلنگ نہ لائنیں fix کرتی ہیں نہ science fix کرتے ہیں سیلنگ ہاتھ کی shape نی fix کرنی ہے اچھا ہاتھ اچھا انگوٹھا اچھا color اور بھرے ہوئے mount پھر اس پہ چھوٹی لائن بھی matter کرتی ہاتھ یں راجہ لوگ یہ دیکھیں یہ میں نے circle کیا ہوا ہے تو ایک loop بنا ہو ہے can you see it skin pattern بنا ہو ہے میں اور بڑا کرتا ہوں اب اس کی attribution جو راجہ لوگ کی ہے quality اس کے راجو والی یہ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ راجہ بن بانجے گا یہ راجو ایک symbolic metaphorically ایک character بن گیا کہ ان لوگوں کی nature بڑی رائل ہوتی ہے اس میں کوئی شکل نہیں ان میں charisma ہوتا ہے اور میں نے یہ دیکھا ہے یہ جہاں پیدا ہوتے ہیں جس level پہ یہ پیدا ہوتے ہیں اس سے کافی آگے چلے جاتے ہیں ایسا نہیں ہوتا جہاں پیدا ہوئے وہیں ختم ہوئے جو بہت ترقی کرتے ہیں یہ لوگ پیدا اگر یہ minister پیدا ہوا ہے تو راجہ بن جے گا اگر یہ پیدا ہی بہت نیچے ہوا ہے تو ظاہر ہے پھر بھی یہ بہت زیادہ اوپر جائے گا یہ میں ساری چیزیں دی line of empathy کس طرح بھائی it's just like drop of water راجہ لوگ جو ہے ایک پانی کا قطرہ نہیں جیسے ہوتا drop of water جیسے ہوتا ہے یہ دو finger کے درمیان ہوتا ہے پہلی دو کے درمیان اور کہیں ہوگا تو اس drop کا نام راجہ لوگ نہیں ہوگا اس لوگ کا نام ہنگ کسم کی چیز نہیں ہوتی کوئی ہنگ ہو رہی ہے تو آپ دیکھیں نا یہ یہ information ہے اور اس کو بڑھا کرتا ہوں اب آپ کو دیکھیں نظر آ رہی ہے یہ ایک پیٹرن ہے یہ drop بنا ہے یہ ایک پیٹرن کا نام ہے اور یہ جو پیٹرن ہے اس کو ہم کہتے ہیں راجہ لوب اس کی کنڈیشن یہ ہے کہ یہ پہلی دو انگلیوں کے درمیان ہی ہونا چاہیے جو 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 پیٹر اور سیٹرن کا آئی ریا ہے اور کہیں ہوگا تو پھر یہ راجہ لوب نہیں اس کو کوئی اور لوب اور اس کی انٹرپرنٹیشن ڈیفرنٹ ہو جائے گی اس دوسرا یہ ہے کہ یہ لوگ اگر کہیں بھی پیدا ہوئے سرمز میں بھی پیدا ہوئے ہیں اب ان کی سیلنگ کیا ہے سیلنگ ان کی جو ہے وہ ہاتھ کی شیپ ہاتھ کی شیپ بہت اچھی ہے موٹھا بہت اچھا ہے کلر ہاتھ کا روزی پنک ہے اور مونٹ برے ہوئے ہیں پھر آپ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں باقی چیزیں بھی دیکھنا پڑتی ہیں ایک اور لائن باز قط آپ دیکھیں لائف لائن سے ایک لائن اوپر جوپیٹر کی طرف جاتی ہے لائف لائن سے جوپیٹر کی اس کو ہم کہتے ہیں ambitious nature وہ آگے میرا خیالت نہیں دی یہ راجہ لوگ کے بعد دی ambitious nature یہ ہوتی ہے کہ ایسے لوگ کسی ایک جگہ پہ stay نہیں کرتے اور یہ ہمیشہ یہ آگے بڑھنے کے ان کی جو ambitious nature ہوتی ہے اپنے goals کو اپنے objective کو ریوائز کرتے رہتے ہیں ریسیٹ کرتے رہتے ہیں اور آگے بڑھتے رہتے ان کا یہ ہے کہ یہ نہیں ایسی چیز یہ کہیں ایک جگہ stay نہیں کرے ان کا پورے carrier میں آپ دیکھیں تو دس دس جاب پندرہ جاب بد لی ہوں اپرچنیٹی ملے آگے بڑھتے رہتے ہیں بڑھتے رہتے ہیں بڑھتے رہتے اور ایک خاص قسم کی انگزائیٹی میں رہتی ہے اس کو پوزیٹی انگزائیٹی کہہ سکتے ہیں اور یہ ان کی اپنی امبیشیس نیچر کی وجہ سے یہ زندگی میں پہنچ جاتے ہیں کیونکہ یہ سٹگل نہیں چھوڑتے یہ ڈریم نہیں اپنے چھوڑتے اور ٹارگٹ سا اپنے اچیو کرتے رہتے ہیں ماؤنٹ آف سیٹرن ماؤنٹ آف سیٹرن کی پوری میں ڈیٹیل لکھ ہوئی ہے گریک میتھالوجی میں یہ کیا تھا کیا کرتا تھا اور کیا کیا اس کے جو ہم کی ورڈ پہ آتے ہیں جو ہمارے کام ہے ریسپونس سیبیلٹی سیکیورٹی مینٹور ڈیسیپلم سیفر ایسیوریشن ایکھوٹی بیلنس کرنا فترسٹک ویرین بیلنس ریلیشن سیفر ویرنس گیلٹی اندر کے ساتھ خواہد نیو سیرنیتی لاند اللہ کائند کیلپیتی کریر ریلیٹی بیزنیس سیفر گیلت جیلید مینٹر سیفر پیسیمیستی عید سیفر ڈیسیر کام سیفر خورتر پہ سیلف ریگولیشنز پہ یہ فال کرتا ہے اب ماشاءاللہ سارے کے سارے آپ اسٹرالوجرز ہیں سیٹرن کا کام ریگولیشنز ہے یا نہیں آپ اٹھارہ بندوں میں سے کوئی کہہ سکتا نہیں ہے کہیں ہم نے اس کو میں اور کاسم بھائی نے غلط تو نہیں جوڑ دیا اس کو اس کے ساتھ سہی کہہ رہے ہیں سر ڈسیپلین ہے اس کا کام ہے اگر اس کا ماؤنٹ اچھا ہوگا بندہ بڑا سیلف ریگولیٹڈ ہوگا فنگر اچھی ہوگی سیلف ریگولیشنز ہوگی سیلف موٹیویٹیڈ سیلف ریگولیشنز اپنے سسٹم خود بناتا ہے یہ اور یہ اس میں بہت زیرا سیریسنز بھی ہوتی ہے مچور ہوتا ہے مچور ہے نا مچورٹی سب سے اس کی سیٹرن کی آپ نے شکل دیکھی ہے بڑے بابا ہو مچورٹی بھی اس میں ہوگی جس کی سیٹرن کی فنگر تھوڑی سی لمبی ہوگی سیٹرن کا مون تھوڑا سا بڑا ہوگا اس میں سیریسنز نہیں رکھ سکتی پھر اگر یہ اس کے اوپر کوئی تراس یا سٹار ہے تو فیر آف آن ناؤن اور گلٹ فیلنگ ہونڈر پرسند ہوں گے آپ آنکھیں بند کر کے pause کر دی جیگا آپ کو کہیں کہیں زندگی میں کبھی بھی embarrassment نہیں ہوں staan کھیں بند کرکے تو اب جان آپ کو کہ سکتے ہیں کہ یہاں ہے سکت aseg agains کہ waa ڈیٹرcomm اوٹ ووڈ نہیں يوڈر میکسی پاست اب دست نیسی مسیم تائم ر جược ہےede تم جب اوڈ منیکسی مطال منہ comple whack Chain خاص سٹار ہے خاص راس ہے اگر کوئی آپ کو کہے جہاں جناب یہاں تو یہ ایکسیڈنٹ کی اور یہ قاتلوں کا ہے تو فضول چیزیں ہیں بلشٹ ہا سارا مارڈرن اور ایمپیریکل ویریفائیڈ پامیسٹری میں اس کی کوئی گنجاش نہیں ہے کہ اس کو قاتلوں کا نام دیا جائے اس کو یہ کیا جائے آپ اس کو بھول جائیں کہ آپ نے یہ کلاسیکل پامیسٹری میں یہ جتنے بلشٹ لکھے ہوئے ہیں بلیو می کسی کا اس سے تعلق نہیں ہے یہ ایک تریکٹر سٹکس اور ایک سٹیٹ آف مائنڈ اور ایک سائیکی کو ریپیزنٹ کر رہے ہیں اچھے سائن نہیں ہے یہ آپ نے کہا نا سٹار کہاں ہوگا نیگٹیو پہ سٹار جو نیگٹیو ایریہ جو ہم رکھنا چاہتے ہیں ہمارا دیکھیں ہمارے گھر میں اس کو ہم بڑا کنٹرول طریقے سے رکھیں گے چھوٹا سا اس کو رکھیں گے ایک طرف رکھیں گے اس کو نہیں ہم بڑھانا چاہیں گے اس طرح سیٹرن جو ہے سیٹرن ڈرائنس بھی کاز کرتا ہے سیٹرن زندگی کے کلرز جو ہیں ان کی اگینس جاتا ہے تو ہم قدرت نہیں چاہتی وہ بڑے ہیں وہ کہتے ہیں ایک بیلنس کے طور کے رہے ہیں یہاں سکوئر کیونکہ بیلنسنگ فیکٹر ہے سکوئر کیونکہ کام ہوتا ہے ہوگا تو کچھ بری بات نہیں ہے ہاں ٹرائنگل اس کو رفائن کرے گا ٹرائنگل is not a bad thing یہ ٹرائنگل اگر ہے تو یہ بندہ اس میں wisdom بہت ہوگی اور اس میں جو juristic vision بندے کی اور futuristic vision ہے بندے کی وہ بہت زیادہ ہے بندہ بہت ایک بندہ ہوتے ہیں نا یہ بہت wisdom ہے wise آدمی ایک دنائی والی عقل والی بات کرتا ہے تو وہ ہوگی اب اگر ہم اس کو اور تھوڑا سا نیچے آتے ہیں سر یہ ٹرائنگل کیسے آپ نے بولا تو اگر کوئی لمبی لمبی لائنیں ہیں تین تو ان سے مل کر بھی ایک ٹرائنگل بن جاتا ہے کیا اس کو بھی ہم ٹرائنگل مانیں گے یا وہ actual میں ٹرائنگل ہوگا لائنیں نہیں ہوں گی اس میں کچھ بڑی elongated لائنیں بات سنیں ہاں جی میں نے individual science کا ایک بنیادی concept آپ کو بتا دیا ہاں جی یہ جو science ہے نا وہ independent ہونے چاہیے لائنوں کے cross کے نتیجے میں نہیں ہونے چاہیے اچھا ٹھیک ہے سر یہ تو ہو سکتا ہے کوئی cross size میں چھوٹا بڑا ہو اچھا ٹھیک ہے سر سمجھ گئے لیکن یہ جو ہے نا یہ independent ہونے چاہیے ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں ایک بہت خراب sign ہے سیٹرن کی لائن پر اسی طرح آپ یہ دیکھیں کراس آن سیٹرن یہ سیٹرن نہیں یہ کراس فیٹ لائن پہ ہے یہ آپ کے کیریئر کو ایک دفعہ ختم کر دے گا یہ کراس لگ گیا ہے کراس روڈ پہ آپ آگئے اور آپ کا کیریئر ایک دفعہ پورے کا پورا کیریئر جو ہے اس کا ستیناز کر دے گا کچھ کوئی بھی اس کی سپیسیفکیشن کوئی ریزنز کچھ بھی قارن کچھ بھی ہو سکتے ہیں لیکن کیریئر کو آپ کو ایک دفعہ اس نے خراب کر دیئے یہ والا یہ والا بڑے والا کراس یہ بلکل فیٹ لائن کے اوپر ہے آسم سیٹرن ہو کے کراس ہے اب پھر کوئیسٹن یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ بندہ آیا ہے اور آپ پہنٹالیس سال کی فارڈی فائیو کی ایج میں کراس دیکھا آپ نے کہا بھائی آپ کا کیریئر یہاں بہت یونیٹو بھی کریڈرانہ نہیں ہے ڈرانہ مقصود نہیں ہے اس کو خبردار کرنا ہے کہ وہ اس کو چیزوں کو مینج کرے اور بڑی وکٹیں چھوڑ چھوڑ کے شاٹیں نہ لگائیں وہ پھر سوال کرے گا آپ سے کہ بھائی میں فرض کر لیں یہاں بینکرپٹ ہو گیا اس کے بعد کیا میری زندگی میں اگر میں اکسی سال جیوں گا تو ایسی ہی رہے گی اس کا جواب پھر بعد میں ریمیننگ پارٹ آف یور فیٹ لائن اگر تو وہ لائنیں آگے پھر چال پڑی ہیں تو ایک ہالٹ کے بعد فرض کر لیں ایک بندہ بینکرپٹ ہو گیا بیزرن سجڑ گیا چالیس سال کی ایج میں تین چار سال بعد اگر لائنیں اچھی ہیں تو وہ دوبارہ گروہ کر جائے گا پھر اسی مقام پہ پہنچ جائے گا اگر آگے لائنیں اچھی نہیں ہے تو پھر ڈیفرنٹ چیز ہے یہاں بھی آپ نے دیکھنا ہے کہ سینٹری لوکیٹڈ ہے یہ ماؤنٹ یا اس کا جو اس کا جو ڈیفلیکٹنگ ہے وہ یا اس کا ٹلٹ ہے وہ لیفٹ رائٹ تو نہیں ہے لیفٹ رائٹ سیٹرن اگر سان کی طرف ہے تو پھر تو یہ ڈپریشن کی ہے یہ سروٹرن سکریشن فنگر بھی اس کی اسی طرف جارہی ہے اور نارملی دیکھا یہ جائے ہے کہ فنگر جس طرف جاتی ہے ماؤنٹ بھی اسی طرف جارہا ہے تو ڈیفلیکٹ کرنے کے یہ جو ادھر ادھر دائیں بھائیں سیم رولز ہیں کون سے رولز ہیں جو فنگرز کے ہیں یہاں ایک سیٹرن کی فنگر ہے تو سوری رنگ ہے رنگ جو ہے کسی بھی جگہ ہوگی خاہ جوپیٹر پہ ہے تو اس نے بھی بڑھا دی سان پہ ہے تو اس نے کرییٹیوٹی کو اسمان پہ لگا دیا اگر مرکری پہ ہے تو مرکری کی کوالٹیز بڑھا دی یہاں جو ہے یہاں مرکری پہ ہے وہ پوائنٹ ذہن سے نکل جائے گا کسی رنگ سے مجھے یاد آیا جب یہ جوپیٹر پہ رنگ ہے جس کو آپ نے سولیمن رنگ آف سولیمن کا نام دیا ہے نا جی جی کہ وہ کرو شکل میں ہوگی جی 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 اور اگر اس کو وہ ایمپتھی کی لائن ہے اور اگر وہ سٹیٹ ہے تو سیمپتھی کی لائن ہے تو سکالو جی یہ کہتی ہے کہ سیمپتھی جو ہے وہ راہ میٹریل ہے ایمپتھی کا it is extreme form of sympathy جو ایمپتھی ہے نا اس میں آپ اس حد تک دوسرے کا طرد محسوس کرتے ہیں دوسرے کے دل کو محسوس کرتے ہیں اس کے ہارٹ کو کہ جو کچھ وہ محسوس کر رہا ہے وہ آپ اپنے دل میں محسوس کرنا شکل کر دیتے ہیں ایمپتھی جو ہے exactly وہ دونوں related ہیں میں میں endorse بھی کرتا ہوں اس لیے قدرت نے دونوں لائنے ایک ہی جگہ رکھی ہیں صرف ان میں بلکل ایک بریق سا ڈیفرنس رکھا ہوا ہے وہ یہی ہے کہ اگر یہ اس طرح ہو جائے گی اس کو تو وہ ایمپتھی بنجے گی اگر اس طرح سیمپتھی بنجے گی اس میں بلکل اس میں اس لیے قدرت نے ایک ہی جگہ اور ملتی جلتی اتنی ملتی جلتی ہیں کہ لوگ اس کو miss interpret کرتے ہیں دونوں کو ایک ہی سامنے شروع کر دیتے ہیں حالانکہ اس کے لیولز کا فرق ہے لیولز کا فرق ہے ایمپتھی جو ہے یہ ایک اور جگہ پہ ہم دیکھتے ہیں اس پہ ابھی ہم آئیں گے وہ ہم ہتھیلی کی بیس میں جہاں کیتو ہوتا ہے یا نپچون ہوتا ہے اس پہ جو لوپ ہوتا ہے اس کو بھی ایمپتھی سے دیکھتے ہیں یہ دو جگوں پہ دیکھتے ہیں یہ جو فیش سائن بنا ہوا ہے یہ فیش سائن اس حال پہ مجود ہے میں نے صرف آئی لائٹ کیا ہے ییلو کے ساتھ اور ٹرائنگل بنی گئی ہے ٹرائنگل بھی یہاں اچھی ہے اور فیش سائن جو ہے نا یہ ڈبل ایج ویپن ہے جس کی یہاں فیش آپ دیکھیں سیٹرن پہ فیش دیکھیں دو چیزیں شیڈو ساتھ چلے گا ایک تو یہ چلے گا کہ یہ بندے میں فیوچرسٹک ویجن بہت ہے اس کی ایتھیکل سٹینڈڈ بھی ہیں اس بندے کی لیکن ڈپریسیو ٹنڈینسیز بھی مجود نہ ساتھ رہے ہیں یہ ڈبل ایج ویپن ہے اور یہ جو ہے نا یہ یہ تو سوائے اس کے کس کی سیلور لائننگ ایک ہے اس رنگ کی وہ یہ ہے انٹرنل کونیکشنز باقی جو اکسٹرنل ورڈ کی سکون اور اس قسم کی جو چیزیں ہیں کمفرٹ ہے وہ بہت کم ان لوگوں کو ہوتا ہے سر اگر سیٹرن پہ یہی لائن ٹھوڑی سیدھی ہے تو وہی سیم سیمپتی لائن مولیں گے اس کو کیا بولیں گے آپ ملکہ پورا کرن یہ سیدھی جا رہی ہے ٹھوڑی سال کھاسا کر ہو ہے اس پہ نہیں سیٹرن کی جو فنگر ہے وہ اس کا سیمپتی ایمپیسی سے کوئی سیٹرن کی جو فنگر ہے اور اس کی رنگ کو ہم ڈیفرنٹ تریقے سے ڈی کوڈ کرتے ہیں اور یہ اور اس قسم کی چیزیں اور آپ کی بہت ساری چیزیں جو بندہ جن لوگوں کو کمفرٹس مسئول اپنا اویلیبل نہیں ہوتی ہیں اور زندگی میں ایشوز ان کے اتنے سارے رہتے ہیں کوئی نہ کوئی کوئی نہ کوئی ایشو ان کو گیرے رہتا ہے تو یہ سیٹرن جو ہوا سیٹرن کا جو نیگٹیو کریکٹر ہے وہ بڑھ جیتا ہے ٹری لائنس سام ٹائنس یو گل فائنڈ مور دن بان لائن آن سیٹرن سر ایک بار اوپر والی میں چیز ایک بار دوبارہ دکھاؤگے ایک چیز پوچھ رہی اس میں سر ملہب وہ ملہب پورا ایسا رنگ نہیں ہے بھٹھوٹی چھوٹی سے بنی ہوئی ہے تو رنگ ملے کیا ملے پورا ایسا کر نہیں اچھا دیکھیں اب کرب ہے نا کرب کوئی آپ نے سم ٹائنس ایسا ہوتا ہے کہ یہاں سے برانچ نکل کے تو دو انگلیوں کو درمیان جا رہی ہوتی ہے ہم اس کو اب یہ دیکھیں نا یہاں ہم نے دارہ لگایا ہوا ہے یہ ایک فورک بنا ہوا ہے تو ہم اگر تھوڑا سا اوپر دیکھیں تو یہ بھی ایک فارمیشن اسی طرح کی ملتی جلتی دے رہی ہے لیکن یہ وہ چیز نہیں ہے اگین کو جو رنگ ہے وہ انڈیپینڈنٹ اور انڈیویڈیویڈل سائن ہے اگر کون سی کہہ رہی ہیں آپ فش والی جو ایمیج تھی جس میں فش بھی تھے اور ٹرائنگل بھی میں اب بھی دھرتا ہوں یہ سر اس کے ساتھ میں کراس بھی ہے کیا یہ بلکل ہے چونکہ کراس میں آپ پہلے میں ڈسکس کر چکا ہوں اس پہ اور بھی چیزیں آپ کو نکلائیں یہ کراس میں مجود ہے یہ والا یہ نیچے آئی لینڈ بھی مجود ہے اور بھی چیزیں اس میں ہیں لیکن چونکہ ان کو ہم الیدہ انڈیپینڈنٹی ڈسکس کر چکے ہیں تو میں وہ نئی چیزیں جو ہیں نا وہ اس میں دی ہوئی ہیں اس میں کافی سارے جنکشن بنے ہوئے ہیں کافی ساری لائنیں ہیں ایک ایک کر کے آپ اس کو سیگریگیٹ کریں گے تو بڑا کراس یہ بھی ہے کراس یہ بھی ہے کراس لیکن یہ تھوڑا سا سن کی طرف ہے یہ دیکھیں تین چار لائنیں ہیں اس کی بہت بڑا یہ آرکیٹیکچر ہے جس کا ہاتھ ہے بہت بڑا بگ نیم اب دیکھیں کہ وہ کیوں ہیں دیکھیں اس کی سان فنگر میں کتنا تین چار لائنیں اس کی سان سان فنگر سے نکل رہے ہیں لیکن ساتھ ساتھ اس کے کوئی سائیکیٹرک ایشوز بھی ساتھ ساتھ چال رہی ہیں وہ آج سے نہیں ہے بڑی دیر سے ہیں یہ چیزیں ہیں اس کے ہاتھ میں ہیں وہ مانتا ہے تین چار لائنیں میں بول رہے ہو ایک بار بتاتے ہیں یہ 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 سان فنگر کی نا سان لائن کی یہ یہ اس کے ہائی جو کریٹیو ٹیلنٹ ہے نا اگزالٹڈ کریٹیو ٹیلنٹ اس کو شو کر رہی ہیں یہ لائن ہیں سان لائن سے یہ برانچز یہ آتے ہیں نا جب آئیں گے تو اس میں پھر آپ اس کو کر لیں گے ریکال کریے گا اور اس کو کنیکٹ کریے اس لیے سے اب یہاں سمٹنز ایسا ہوتا ہے کہ تین لائنیں ورٹیکلز لائنیں جس طرح یہ دیکھے نا میں نے لگائی ہی ہیں یہ تین لائنیں اس کے پوزیٹیو پوائنٹس یہ ہے کہ بندلے میں ملٹی سکلنگ ملٹی ٹاسکنگ ڈیورسٹی بڑھی ہے نیگٹیو پوائنٹ کیا ہے تو ایلوکیٹ دی چیلنج اس تو ایلوکیٹ دی انرجی کہ اس پورٹھولیو میں کیا لگانا ہے اس میں کیا لگانا ہے اس میں کیا لگانا ہے یہ چیلنج بھی ہوتا ہے اس لیے تین چار لائنیں بہت سکت گلے پڑ جاتی ہیں بجائے اس کے کچھ کرنے کے تو بندہ اتنا اس کا ڈھوین ہو جاتی ہے کہ اس کو سمجھ نہیں ہیتی میں کیا کروں کدھر کیا کروں کدھر نہ کروں تین چار لائنیں جو ہیں اس کے چیلنجز بھی اپنی جگہ پر مجھے بند کر کے کسی کو یہ نہیں کہا دینا ہاں یہاں دو لائنیں ہوتی تو پھر ٹھیکتا ہے تین چار لائنوں سے بہتر پاورفل سائن ہوتا ہے ایک ٹرائیڈنٹ یہ تین درخت ہیں یہ ایک درخت ہے اوپر سے پھیلا ہوا ہے اس کو اس طرح سمجھے یہ ٹرائیڈنٹ جو یہ بننا ہوا ہے جس پہ یہ کرسر ہے ایک ہی سیٹرن کی لائنہ اس میں سے تین برانچز نکل کے ایک سن کی طرف جارہی ہے اور ایک جوپیٹر کی طرف جارہی ہے ہے یعنی یہ رین فورس سان بھی کر رہا ہے اس کو کریٹیوٹی کو اور جوپیٹر سوشل سٹیٹر ایکسپینشن بھی کر رہی ہے اور سیٹرن کی لائن تو درمیان میں ہے ہی ہے یہ آپ کا ٹرائیڈنٹ جو ہوتا ہے یہ تین لائنوں سے زیادہ پاورفل ہوتا ہے یہ جو ورٹیکل لائن ہے سیٹرن پر اگر یہ اس میں ہرٹ لائن میں آکے مل جاتی ہیں ہارٹ لائن میں ہارٹ لائن میں اگر مل جاتی ہیں آکے تو وہ جب ہم سیٹرن کی لائن پڑھیں گے تو اس کا ہم ڈسکس کریں گے سیٹرن کی جب ہم فیٹ لائن پڑھیں گے تو اس کو ہم ڈسکس کریں گے ابھی ہم موڑ تک رہیں گے ہم آگے نہیں جائیں گے اس کو میں بل کروں گا ڈیفائن اس وقت نا یہ دو ہے تو ٹھیک ہے اگر یہ زیادہ ہوگی تو اتنا نیگٹیوٹی بڑھے گی نیگٹیوٹی دیکھیں چیلنجز بڑھ جائیں گے نا آپ کے پاس آٹھ گھنٹے ہیں دس گھنٹے ہیں آپ کو تین کام کر دی 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 جائیں تو کیا ہوا آپ جب آپ ینگ ایج ہے اور اگر ڈاکٹر گریمہ جب پچاس پچپن سال کی اگر آپ ہو جائیں تو چھے تین چار کام آپ کو دے دی جائیں تو کیسے ہوں گے تو اس کے چیلنجز انہیریٹیٹ چیلنجز ہیں زیادہ لائیں اس کو سرم بول سکتے ہیں کی وہ بندہ ورکولک ہے ایسا بول سکتے ہیں ورکولک ورکولک تو نہیں کہنا چاہیے لیکن اس نے ایک موقع پہ نا بڑے سارے مخواس بڑے سار ایک ایمیج میں سن اور سیٹرن فنگر کے بیچ میں لوپ بھی تھا اوپر ایک ایمیج میں سیٹرن اور سن فنگر کے بیچ میں لوپ تھا یہ ہاں یہ یہ میں نے لگا دیا ہے اس میں آپ کو دو چیزیں ملیں گی ایک ورل مل رہا ہے آپ کو سیٹرن کے نیچے گول دائری میں اور اگر آپ لیٹ سائیڈ پہ دیکھیں تو جو ہے یہ بلکل اس طرف ڈائریکٹن ٹوورڈز سیٹرن یہاں دو سائن ہے سیٹرن کا سن کے ساتھ کمبینیشن کبھی بھی اچھا نہیں ادھر سے ہو جائے یہ بھی انگزائیٹی کا سان ہے یہ ڈپریشن کا نہیں ہے یہ انگزائیٹی اور یہ ورل ہے ورل سیٹرن پہ ہونا یہ بہت ہی بندے کو جو ہے نا یہ کر دیتا ہے میرا خیال ہے کہ جو لوگ بلکل یوگی ٹائپ کے شاید ان کے ان میں شاید اس طرح کا ہوتا ہوگا بلکل جو بہت ہی وہ سیریس ہو جاتے ہیں سجیدہ ہو جاتے ہیں لائف کو بڑا وہ ڈیفرنٹ طریقے سے لیتے ہیں گلیمر وغیرہ ہم کی لائف میں کوئی نہیں ہوتا تو کلر فول لائف نہیں ان کے ہوگی ٹیلٹنگ ٹو جوپیٹر مونٹ یہ یہ گرینڈوسٹی بھی آئے گی اس میں ناوسیزم بھی آئے گی کیونکہ یہ رائیڈ پول کی طرف جا رہا ہے بھرلا آپ کو شاید کاریئر میں دو چار دفعی دیکھنے کو ملیں آگے ماؤنٹ آف سن آگیا اس کی لوکیشن تیسری انگلی کے نیچے ہے پوری اس کی جو گریک ہسٹری دی ہوئی ہے سن کی ساری کی ساری وہ اس کو کیا سمجھتے تھے اب آگے آ جائیں کہ ہمارے جو ہے اصل جو چیز ہے وہ ہے کریٹیوٹی جو کی ورڈ ہیں اس کے انر سیٹس ایکشن سیلف ایکچولیزیشن لائف پرپوس یہ اتنے اہم ایریا ہے ڈومینیشن کمپیٹیشن رولنگ سپورٹس نیم اینڈ فیم ہارڈ ڈیزیزز بھی اسی سے ہوتی ہیں سیکسیس گلیمر ایڈ کریزما آپ کہہ رہی تھی نا کس میں گلیمر شو آف کرنا چیزوں کو اگر سان فنگر لمبی ہے اور اس کی نیچے والی فنگر کی جو نیچے والی بیس ہے وہ تھک کیا تو بڑے شو آف یہ لوگ کرتے ہیں ناورٹیز بڑے بڑے برینڈ مہنگی چیزیں اور دکھائیں جائے آ نارملی یہ سپورٹس ورڈ میں اور فلم ورڈ میں یہ زیادہ لمبی ہوتی ہیں یہ چیزیں تو ادھر آپ دیکھیں وہ کس طرح اپنے آپ کو شو آف کرتے رسک ٹیکنگ ہوتی ہے تھریل اڈوینچر مونٹ آف سن جو ہے یہ اموشن انٹیلیجنس پہ پبلک اویرنس کو کرتا ہے ریپیٹ پبلک اویرنس لوگوں کے بارے میں اویرنس اب آگے سائن آپ یہ کہہ رہے تھے کہ سان جو ہے سان میں جو ٹلٹ کر رہا ہے آپ کا سیٹرن کی طرف یہاں کوئی ایک ایسا لوپ ہے جس کی ڈائریکشن سان کی طرف ہے تو یہ کافی سنجیدہ بہت میں کہتا ہوں جی بہت سیریس لوگ ہوتے ہیں اپنے کام بہت سیریس دکھاتے ہیں اور یہ میرا خیال ہے ٹھیک چیز ہے کہ اپنے کام کے ساتھ پرسن مست بھی آنسٹ ویڈیز بھرک سیریس ویڈیز بھرک جو بھی وہ کام کرتا ہے جو رسپونسیبل ہوتے ہیں رسپونسیبلٹیز لیتے ہیں اونرشپ لیتے ہیں ان میں یہ چیز ہوتی ہے کہ اونرشپ لیتے ہیں اب یہاں آپ کی یہ دیکھیں کوئی تین لائنے ہیں یہ بھی تین لائنوں کا مطلب ہے کہ دی پرسن ڈسچارجنگ خیز کریٹیو نرجی ان تھری ڈیفرنٹ چینلز تو یہ بھی چیلنج اسی طرح کا چیلنگ ہے تو ڈیورسی فکیشن اس کے پورٹ فولیو بہت وسیع ہے اور اس کی جو کریٹیو تھنکنگ ہے وہ مختلف ایک جگہ پہ لگنے کی بھی جائے نا ان کو ہم کہتے ہیں ہوریزنٹل سپریڈ ہوریزنٹل سپریڈ انسٹیڈ آف ورٹیکل سپریڈ یہاں بھی اگر دیکھا جائے تو یہ ٹرائی ڈینٹ بہت اچھا سا ہے ٹرائی ڈینٹ ٹرائی ڈینٹ ٹرائی ڈینٹ ٹرائی ڈینٹ چونکہ ایک لائن کی برانچز ہوتی ہیں اور آپ کا جو مین ایکٹیٹوی ہوتی ہے وہ ایک ہوتی ہے لیکن وہ ایکٹیٹوی بڑی پھیل جاتی ہے وہ ایک درخت کے تنے کی طرح ہوتی ہے ٹرائی ڈینٹ ٹرائی ڈینٹ یہ تین لائنیں ہیں اور یہ ٹرائی ڈینٹ ہے یہ دیکھیں یہ زیادہ پاورفول سائن ہے اور اگر اس کی لائف اس کی سان لائن بھی لمبی ہے تو پھر کیا باتیں دو لمبی لائنیں بھی ٹھیک ہے کیونکہ بندہ کافی دو جگہوں میں لگایا لیکن اچھا اچھا اس کو پھر بھی مینیجی بھل ہے تین کے بعد تو پھر مشکل ہونی شروع ہو جاتی ہے پرابلمز آنی شروع ہو جاتی ہے انرجی بہت ہوتی ہے ٹیلنٹ بہت ہوتا ہے اور وہ ٹیلنٹ کا جو ایکسیسن ہے وہی وہ جو ہے نا وہ پھر ادھر بھی لگا ہو ادھر بھی لگا ہو بڑے سارے کام شروع کر دیں یہاں اس قسم کا فیش سائن فلیگ سارے اس کو کہیں گے یہ منی 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 یہ منی کا قارن ہو سکتا ہے لیکن ڈریکٹلی ہم منی کا نہیں کہہ سکتے اس کو پھر ہم کیا کہیں گے اس کو ہم کہیں گے بہت انٹلیکچول ہائٹ اس کو ہم دیکھیں گے اس کے طور پر انٹلیکچول کریٹیو ہائٹ کہ اس کا کریٹیو کام پی ایچ ڈی کر لے گا یہ بندہ یا کوئی ایسے کوئی کریٹیو کام کرے گا جو واقعی میٹر کرتے ہیں تو یہ پوزیٹیو سائن ہے بہت پوزیٹیو سائن ہے اور لیکن یہ منی کا جس طرح یہ منی ہم ہر ہمارے اس خطے میں ہر چیز کو منی کے ساتھ فور ہی ہم جوڑنا شروع کر دیتے ہیں جتنے یہ چنکس بنے ہوتے ہیں میں دیکھتا رہتا ہوں اور مسکراتا رہتا ہوں نائنٹی پرسنٹ منی کے ساتھ جوڑا ہوتا ہے اس کا منی ہاتھ میں زیادہ سارا لائنیں کریکٹر لائن ہی ہوتی ہیں یہ ایک جب لائن آپ کی یہ دیکھیں یہ سیٹرن کی طرف جا رہی ہے سیٹرن کی طرف تو یہاں کریٹیو ٹیلنٹ کیریئر کو بوسٹ کرے گا رین فورس کرے گا اس کو سنرجی دے گا کریئر بلڈ اپ کرنے میں آپ کا پروفیشن میں اسی طرح ایک ریڈیل لوپ اگر اس طرف ہو سکتا ہے تو یہ انگزائٹی کی بڑی پکی علامت ہے انگزائٹی ڈیپریشن کی نہیں انگزائٹی یہ بلاکر لائنیں میں نے دی ہیں یہ بار جو ہیں بلاکر لائن سے یہ کریٹیو ٹی کو روکیں گی یہ اچھی نہیں ہو یہ آپ کے کریٹیو میں کوئی نہ کوئی کوئی نہ کوئی سر سن پہ اگر ورٹیکل لائن ہے اور یہ بار بھی آگے تو ایک طریقے سے وہ سکوائر بن گیا سکوائر نہیں بنے گا سکوائر میں نے پھر کہا ہے وہ انڈیپینڈنٹ سائن سر سر اگر یہ ورٹیکل سر سر ہم لائنیں کے اگر بات کریں تو جیسے کی میں نے کہا دکھا جا اس میں کیا ہے کہ جوپٹر سے ایک لائن آکے وہ سن پہ قتم ہو رہی ہے کس طرح پہ تو جوپٹر سے لائن آ رہی ہے سن پہ قتم ہو رہی ہے یا پھر آپ بھی آپ بلک سن سے لائن آ رہی ہے ایک ہی بات ہے تو وہ ایک بات اس طرح ہے اگر دونوں لائنیں آپس میں مرج کار دیں کونیکشن اسٹیبلش ہو جائے ایک بات اس طرح ہے جوپٹر اور دیکھیں دیکھیں کسی مونٹ سے لائن دوسرے مونٹ میں جانا اور وہ لائن کو کٹے نا یا کٹنے کے بعد آپ کو نظر آئے کہ اس نے کوئی ڈیمیج نہیں دیا تو وہ پوزیٹیو لائن ہی ہوتی ہے یہاں دو انرجی مل کے سنرجی کرتی ہیں اگر کٹے گی توڑے گی کٹ کرے گی اور اس کے بعد آپ کو نظر آ رہا ہے کہ لائن مونٹ آمارس یہ بڑا ہی کمپلیکس مونٹ ہے کیونکہ یہ ایک تو وینس جو ہے ساتھ میں ہے اور پھر یہ فیملی رنگ ہے آپ کی آدھی پامیسٹری ادھر ہی اسی مونٹ پہ رہیا نہیں ہے اس کے اندر اتنی ساری ایکٹورٹیز ہے آپ کے فرینڈز بھی اسی میں ہیں آپ کے بچے اس میں ہیں آپ کی فیملی لائف اس میں ہیں آپ کا سٹیمنہ آپ کے لیٹیگیشنز کنفلیکٹس بینس آپ کا رومینس اس سارے مونٹ میں ہیں تو فیملی رنگ اس کو کہتے ہیں اور اسی لیے یہ ایریا جو زندگی کی لائن کا ہے اب بڑا مونٹ اگر زندگی کی لائن آپ کی لائف لائن بہت زیادہ اکسپینڈڈ ہوتی جائے گی تو مونٹ کا سائز اتنا بڑھتا جائے تھا آپ کا لائف کینویس اتنا ہی بڑھتا جائے اگر نیرو ہے تو لائف کینویس آپ کرنے رو ہیں تو انگوٹھے کے نیچے دو اس ایریے میں دو مونٹس ہیں ایک وینس کا ہے اور ایک مارس کا ہے مارس تھوڑا سا دبا ہوا ہوتا ہے اس طرح کا نہیں ہوتا ہے اس میں آہ آ رہے آپ کو نظر آ رہے جی سر ہاں جی سر آ رہے ہیں اس میں جو ورٹیکلز لائن ہے وہ ڈیفینس کی طور پر کام کر رہی ہیں جو ہوریزنٹل لائنز ہیں خاق تھمب سے لائف لائن کی طرف جائیں یا آپ کی ہارڈ لائن یا آپ کی برین لائن سے تھمب کی طرف آئیں لائف لائن کو کٹیں دونوں صورتوں میں یہ مسائل ہی مسائل کرتے ہیں جہاں یہ لائن کٹے گی وہاں ایک یہ جب ہم لائی ف لائن پہ آگے کانی کانی ریپیٹ سر ایک بار ریپیٹ کر دیں گے بارٹیکل اور ہوریزنٹل لائنز ہوریزنٹل لائن یہ دیکھیں ایک لائن چال رہی ہے یہ لبی لائن پیرلل ٹو لائی ف لائن can you this one yes sir yes sir this is a positive line which is giving a shield to lifeline main line اور یہ انٹرسیپٹ کر رہی ہے جو ادھر کی ہوریزنٹل لائنز ہیں جو یہ لائن ہے یہ جو لائن ہے یہ اس طرف کی ہوریزنٹل ہیں یہ آپ کے لائن میں چیلنجز ہیں یہ پریشانیاں ہیں زندگی کے جس پوائنٹ پہ یہ لائن انٹرسیکٹ کر کے آگے بڑھے گی وہ وہاں سے ہم ایک ایونٹ کو ڈیکوڈ کریں گے اور اس کو پریڈکٹی بھی کریں گے کیونکہ ہم جا رہے ہیں کہ آگے لائی ف لائن کی طرف ساتھ ہی ہماری پریڈکشن شروع ہو جانے ہیں اگلے ماں سے اس پہ پھر جب لائی ف لائن پہ آنگے تو ایک ایک چیز میں بتاؤں گا آپ کو کس طرح اس کو میر کرنا ہے کس طرح نیچر سپیسیفائی کرنی ہے نیگٹیو پوزٹیو ابھی تو یہ آپ جنرل ٹنسیپٹ اپنے مائن میں ڈیویل پر لیں آل ہوریزنٹل لائنز آل ہوریزنٹل لائنز آل ہوریزنٹل لائنز آل ہوریزنٹل لائنز ہوتی ہیں یا بیسے ہی آپ کی اور کسی چیز کے لئے ہوتی ہیں آپ کے ساتھ ساری چیزوں کو ریپزنٹل کرتی ہے آگے لائی ف لائنز جب پڑیں گے نا تو پھر میں بتاؤں گا اب ایک کنسپٹ سمجھ لیں کہ اس ایریے میں کیا کیا ہوتا ہے یہ مارس پہ کیا ہوتا ہے مارس ہوتا ہے اگریشن مارس ہوتا ہے ڈسپیوڈ مارس ہوتا ہے لڑائی جگڑا مارس ہوتی ہے ہوسٹائل قسم کی ہوسٹیلیٹی نیگٹیو لائنیں ہیں تو اسی سے جڑی ہوں گا اور وینس پہ اگر آ جائیں تو وینس آپ کے دوست ہیں فرینڈ اینڈ فیملی کا سرکل ہے آپ کے بچے ہیں آپ کے بہن بھائی ہیں اس کا طولب اس سے ہوگا اب یہاں میں نے کہا جی کہ ایک لائن ہے یہ جو لائن ہے یہ یہ دیفنس لائن ہے یہ جو لائن کدھر آ رہی ہیں یہ دیکھیں ہارڈ لائن سے یہ لائن نکر رہی ہے اور زندگی کی لائن پہ ہٹ کر رہی جاتے ہیں یہ اس کو میں تھوڑا سا سک جاتا ہوں آپ کو اب تھوڑے تھوڑے سی چھوکے ہوئی جی آپ کو نظر آ رہے ہیں جی سر جی سر آ رہے ہیں یہ دیکھیں یہ چودہ سال کی ایج سے ایک لائن نکلی اور اس نے جا کے کوئی ففٹی فائیو تک یہ لائن جو ہے یہ ایک شیلڈ کے طور پر کام تکٹی گئی یہ اس دور میں اس بندے کو جتنے چیلنجز آئے وہ اس چیلنجز سے نکل گیا رول کیا ہے ایک لائن پوزیٹیو ہے جس طرح آگے سوال کی ہے یہ دیکھیں یہاں یہ لائن نکل رہی ہے پوزیٹیو اور یہ اور یہ لائن جو ہے یہ آپ کی جو میں کر دیتا ہوں یہ آپ کی نیگٹیو ہوگی یہ پوزیٹیو ہے اور یہ دیکھیں کہ یہ لائن جو میں نے یہ یہ میں نے کیا ہے یہ پوزیٹیو ہے اب یہ یہاں سے آپ کا کمال جو ہے نا وہ شروع ہوتا ہے آپ کے پاس بندہ آیا اور آپ نے دیکھا کہ اس ٹائم پیریٹ پہ یہ لگ بگ اٹھارہ سال کی ایج میں انگوٹھے کی طرف سے ایک لائن نکل آئی ہے جس کا مارس سے تولک ہے یہ ہسٹائل قسم کا ڈسپیوٹ ہے کوئی اور یہ بندے کے لیے یہ سیچویشن ڈیویلپ ہو گئی اب یہاں پوزیٹیو اور نیگٹیو کا مقابلہ ہے ایک طرف سے مزائل چھوڑ دیا اور ایک طرف سے اس کو انٹرسپٹ کرنے کے لیے کوئی چیز چھوڑ دی اب اس کا نتیجہ کیا نکلے گا نتیجہ اس کا یہ نکلے گا کو جو جو لائن پوزیٹیو ہے اس کو مائنس کر دے نیگٹیو کو اور نیٹ لاس آپ کے ہاتھ میں آگے اگر تو یہ لائن اس لائن کو زندگی کی لائن سے ٹچ ہونے سے روک رہی ہے تو پھر اس کا مطلب ہے تو لاس is averted اب یہ جو لائن ہے یہ بہت سٹرانگ ہے اور یہ لائن ہے جب اس کو اس کے ساتھ اس نے انٹرسیکٹ کیا تو یہ لائن آگے ویک ہو کے روک گئی تو یہاں فل ڈیفینس is available ایک سیچویشن ڈیویلپ ہوئی بازل بہت گرجے لیکن برسے نہیں ڈرایا دمکایا اس نے تو چلے گئی اب فرض کر لیں وائس ورسا یہی جو لائن ہے آپ کی یہ لائن کسی پوائنٹ پہ اس لائن کو دیکھ لیں اس لائن کو اس لائن کو بھی اس نے روکا ہے ڈبل لائن ہے جب وہ لائف لائن کی طرف کے تو بہت اس نے اس کو کمزور کر دیا لیکن اگر کوئی لائن ڈیفینس لائن کو توڑ دے اور زندگی کے لائن کو پھر نقصان ہے اب ایک جہاں میں آپ کو بہت اہم چیز بتانے جا رہا ہوں ان دونوں کی آپ کی مین لائن ہے لائف لائن آپ کی مین لائن ہے وہ یہ والی ہے یہ ڈیفینس لائن آپ کی مین لائن نہیں ہے یہ آپ کا سپورٹنگ ویل ہے گاڑی پنکچر ہو گئی ہے تو یہ سپورٹنگ ویل ہے آپ کے پاس سپلائی لائن میں کچھ ہے مجود اپنی زندگی کو آگے بڑھانے کے لیے تو یہ آپ کی مین گاڑی ہے اب گاڑی آپ میں پنکچر ہوگی راستے میں آپ نے دیکھا ویل بھی سپیر ویل بھی نہیں ہے گاڑی رکھ گی اگر سپیر ویل ہے تو آپ نے ٹائر بدلہ چینج کیا اور آپ آگے چل پڑے آگے پنکچر ہوگا ہے اور آپ تھوڑا سا ٹائم آپ کا ویسٹ ہوگا لیکن بڑی پریشانی سے اب بچ لیں لیکن اگر یہ ڈیفینس لائن جب ٹوٹتی ہے نا یقین کریں یہ بہت خطرناک زندگی کی لائن ٹوٹنا کوئی خطرناک نہیں نہ موت ہے نہ کچھ ہے کچھ نہیں چیلنج ہوگا بلکل ہوگا ڈیفینلی چیلنج ہوگا ایک دھوڑا نرجی کا فلوز رک گیا آپ کی گاڑی کو رک گیا سپیڈ آپ کی گاڑی کی آپ ایک سور ون ٹوٹی پہ آ رہے ہیں آپ ہائی وی پہ موٹر وی پہ تو گاڑی آپ نے رکھ گیا ٹائمز آیا ہوا لیکن تھوڑی ضربہ گاڑی پھر چلے گی لیکن اگر آپ کی اصل پرابلم کہاں ہوتی ہے جب آپ کی این سائیڈ مین ڈیفینس لائن ٹوٹ جاتی ہے پھر تین چیزوں سے ایک چیز ہوئی ہے کوئی اہم چیز آپ کی زندگی سے نکل جائے یہ چیز کچھ بھی ہو سکتی ہے پلیس بھی ہو سکتی ہے ایک بڑی اچھی جگہ پہ آپ سیٹ لگے ہوئے ہیں جو آپ پہ لگے ہوئے ہیں یا آپ کسی پوسٹنگ آپ کی بہت اچھی ہے ڈیفینس لائن ٹوٹ گی تو نکل گیا یا آپ کا کیا ہوگا کوئی لاس ہوگی ہے ڈیفینس لائن ٹوٹنے سے اور یہاں جو بھی ہوتا ہے کافی خلا دینے والی چیز ہوتی ہے لہٰذا اس چیز کو ذہن میں رکھنا ہے کہ آپ کی جو یہ بری لائن ہے ڈیفینس لائن کو جہاں کمزور کرے ٹوٹے وہ پریشانی والی چیز ہے نہ کہ لائف لائن بہت باریک چیز میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ اس کو اپلائی کریں اپنے ہاتھوں پہ ہر بندے کے ہاتھ میں ظاہر ہے ایسی چیزیں ہوتی ہیں ہر بندے کو کوئی بندہ نو پرسن ہے اور بری لائن آپ یہ دیکھیں کہاں آپ کی کراس ہے کراس آپ کی مارس کی کوالٹی کو بڑھائے گا کراس کا کام ہی کرنا بڑھائے گا سٹار ہے وہ بھی بڑھائے گا لیکن پھر ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ انڈیپینڈنٹ ہو ہم بڑی چیزوں کو سٹار کراس سمجھ لیتے ہیں لائن ادھر جا رہی ہے جب بھائی اس طرح تو ہمارا فیٹ لائن برین لائن سے جب گزرتی ہے وہ بھی کراس ہے ہارٹ لائن سے گزرتی ہے وہ بھی کراس ہے وہ تو نیچرل روٹ ہے ایک ان کا لائنیں ادھر ادھر جا رہی ہیں تو مارس پہ جو ہے نا مارس اور وینس کا یہ جو سرکل ہے یہاں سے پریڈکشنز جنریٹ ہوتی ہیں باقی چیزوں پہ بھی ہوتی ہیں فیٹ لائن پہ بھی ہوتی ہیں لیکن یہ بہت بڑا ریزر وائر ہے اگر آپ اس ایریے کو سمجھ گئے نا ڈیکورڈ کرنا اور آپ نے وہ فارمولہ جو میں نے ایج کا بتایا ہے تو دو تین ماہ کا فرق ہو سکتا اس سے زیادہ نہیں ہو سکتا جہاں ایک اور رول آپ کو بتانے والا ہوں یہ رول میں نے لکھے ہوئے ہیں آگے جا کے جہاں کوئی افینس نظر آ رہا ہے ایمیجیٹلی یو شوڈ فائنڈ آؤٹ ایسا ہوتا ہے کہ جہاں کوئی لائن ٹوٹی ہوئی ہے اب میں اس کی مسائل دیتا ہوں یہ دیکھیں یہ لائن ایک یہ ڈیفینس لائن ہے ادھر بھی یہ دیکھیں اب یہ ڈیفینس لائن کب آئی ہے ایک اس کو افسیٹ کرنے کے لیے ایک اس کو افسیٹ کرنے کے لیے ایک اس کو افسیٹ کرنے اس میں سے جو تینوں ہیں یہ درمیان والے نے کام نقصان دی ہے باقیوں کو کوئی خاطرخواہ آفسیٹ نہیں کر سکی باقیوں کو سیونٹی سکسٹی پرسانٹ جس نے لاس دے ہی دی ہے لیکن یہ لائن اگر بہت ہیوی ہوتی تو پھر یہ کچھ بھی لاس نہ ہوتا لیکن دیکھیں قدرت کے کام دیکھیں کہ ففٹی تاک جہاں یہ اس کی لائن ڈیفیکٹ ہے یہ اس کو پروٹیکشن ہے جیسے ہی آگے لائن ٹھیک ہو جیسے پروٹیکشن کرتے ہیں اب اسی طرح آپ دیکھیں اس لیے اس لیے سائیکالوجی میں بھی یہ کہتے ہیں کہ ہر چیز ہر جو آپ کے اپری ہنچنز ہوتے ہیں ڈاونٹ ڈیک پلیس کیونکہ بڑی ساری ڈیفینس میں چیزیں چل رہی ہیں اس طرح بھی یہ دیکھیں ایک یہ لائن ہے یہ لائن ہے یہ لائن ہے یہ لائن ہے یہاں تک کا اس کا تھرٹی یر تک کا تو پورا ایریہ ہی اس ڈیفینس لائنے بجا کے رکھا ہو لیکن ایسا نہیں ہے کہ حالات ایسے نہیں ہوں گے حالات بنیں گے ایسے ڈرائن جیسے لیکن وہ ان سے نکل جائے گا ایک انشورنس لائن میں جس طرح ہوتی نفسان تو ہو گیا لیکن آپ کو کہیں کمپنسیشن میٹیگیشن ہو گئی تو یہ لائن اس طرح کی کام کرتی ہے یہاں ایک بہت اہم چیز میں بتانے جا رہا ہوں اس کو کبھی کنفیوز نہ کرنا پس میں اس کی ساری کے سارا لینڈسکیپ چینج ہوگی اگر یہ ڈیفینس لائن اریجنیٹ ہو رہی ہے لائف لائن سے تو پھر یہ لائن ڈیفرنٹ لائن پھر یہ لائن کی انرجی جو ہے وہ لیک ہو رہی ہے اور یہ ایک خاص قسم کا فیر اور کوڈیپینڈنسی لائف ٹائم چلے گی ساتھ آپ سے کیونکہ یہ انرجی لے رہی ہے لائف لائن سے یہ ڈیفینس دے رہی ہے اگر برانچ ایک لمبی برانچ انسائیڈ برانچ لائف لائن کے جو باہر والی برانچ ہے وہ ٹریولنگ کہلاتی ہے اگر یہ برانچ یہ دیکھیں یہ برانچ ایسے ہے یہ ٹریولنگ ہے یہ ایکسپینشن ہے اس کے کیریئر کو پورا اس نے ایکسپینڈ کر دیا اور اس کی لائف لائن کو یہاں تک لے گی یہ ایکسپینشن کی لائن یہ دیکھیں یہ دیکھیں لیکن اگر یہی لائن آپ کی اس طرف نکلتی ہے یہاں سے تو یہ وائس ورسہ ہے یہ ایکسپینشن کو روکے گی یہ تو اپوزٹ ہے اس کے یہ فیملی کی ذمہ داریوں کو بتا رہی ہے فیملی ٹائز کو بتا رہی ہے فیملی کے سرکم سٹانسز کی وجہ سے آپ کی گروت روکی ہے اس کو بتا رہی ہے فیملی آپ کے آپ کی ڈسیئن میکنگ میں فیملی کے بیریئر کا کام کر رہی ہے اور چونکہ یہ فیملی رنگ ہے انگوٹھا آپ کی بیس ہے اور آپ کو اس طرف کھینچ رہی ہے فرض کر لیں سمجھانے کے لیے ادارن کے طور پر یہ لائن بتا رہی ہے آپ امریکہ چلے جائیں یہ والی وہ اس کو نکال رہی ہے یوکے چلے جائیں جرمنی چلے جائیں یہ بتا رہی ہے کہ آپ اگر گوھوں ہو تو دیلی آئے ہو تو گوھوں چلے جو اس لیے یہ جو لائن برانچ لائن کے طور پر نکلتی ہے لمبی لائن یہ کوڈیپینڈنسی کی لائن ہے یہ ہرڈلز کی لائن ہے یہ آپ کی یہ آپ کی ایکسپینشن کو گروتھنے کا گروتھ کو روکنے کا نام ہے اس میں ضرور اپنے کیر کرنی ہے اور یہ دونوں میں فرق کرنا ہے جن کے لائن جو لمبی ہوتی ہے نا پوری زندگی ان میں خوف کی علامت میں رہتی ہیں ایک اموشنل لگج ان پر اوپر ہوتا ہے ایک برڈن ان کے اوپر ہوتا ہے جیسے ہی یہ لائن ختم ہوتی ہے زندگی کے جس حصے میں تو اوپر زندگی آگے ٹھیک ہو جاتی ہے جیزا یہاں دو چیزیں آپ نے دیکھنی ہے ایک یہ سپورٹنگ لائن ہے یا یہ سپورٹ کئی قسم کی ہوتی ہے منٹور ہیں آپ کے آپ کی ایون آپ کے پیرنٹس جو آپ کے لیے پریئرز کرتے ہیں یہاں جنریٹ ہوا کوئی سورس ایسا پتہ نہیں کیا ہوا اور یہاں جنریٹ کوئی ایسا بچہ ہے اس کے آ گیا کوئی بہن بائی آ گیا اس کو فرض کر لیں یہ اٹھارہ سال کی ایج میں اس کا کوئی بہن بائی آ گیا اس کے دنیا میں وہ بہن بائی ایک سپورٹ بن گی شاید اس کو کوئی سہارا دے کوئی اس کو کوئی سپورٹ زندگی میں دے اور بہت یہ جو لائنیں ہیں جتنی لمبی لائن ہوگی انگوٹھے سے یہ اتنا سویر قسم کی پرابلم ہوگی جتنی پیچھے سے جائے گی لیکن جب فاسٹ بولا رہا تھا جب لمبا ران اپ سٹارٹ رہتا تو اس کی گیند بہت تیز ہوتی ہے جو لائن ہے جسے آپ کہنے پیچھے سے آ رہی ہے مگر اگر آگے فیٹ لائن کو کاٹ رہی ہے یا ہیڈ لائن کو کاٹ رہی ہے تو اس کا بھی اثر سر الگ الگ ہوگا سر دیکھیں ایک لائن ہے نیگٹیو لائن ہے مان لیں وہ بینس سے نکلی ہے امار سے ہی میں چلو امار سے نکلتی ہیں اور میں اس کو بتاتا ہوں یہ لائن نکلی یہاں سے پھر ادھر آجائے میں پسویر پر میں آپ کو بتا رہا ہوں کنسیپٹ میں آپ کا چاہ کے کلیر ہو جائے ہو گیا جی شیئر نظر آ رہا ہے کون سا سر نئی تصویر نئی پکچر شیئر ہوگی نہیں سر نہیں آئی اب نہیں سر میں نے تو نئی شیئرنگ کی ہے اس کو ٹائم لے کسی کو بھی نہیں نظر آ رہی نہیں سر نہیں سر کسی کو بھی نہیں نظر آ رہی نہیں سر سٹاپ شیئر کر کے دوبارہ شیئر کر دی میں تو بھئی پرانے والی نظر آ سا پاس شیئر کر دیا اب نئی شیئر میں کرتا ہوں شاید اب آج اب آج سر وہ پرانے والی جائے نہیں رہی چلو پرانے والی آ رہی ہے نا ایک تصویر نظر آ رہی ہے چلو اس کو دیکھتے ہیں ایک لائن نکل گی اس کو میں رڈ کر دیتا ہوں یہ لائن نکلی یہاں سے ڈیفنس لائن سے پہلے رک گئی اس نے اتنا نقصان نہیں دیا سر آپ یہاں کچھ آ نہیں دیا سر کچھ میں نہیں آ رہا سر کچھ میں نہیں آ رہا سر ساید بھی نہیں ہنگ ہو گیا سر سر آپ ایسا کہیں کہ اس کو نا ایک دفعہ سکرین شیئرنگ کو آف کا آپ آگئے گئے سر اب آگے ریڈ کلر کے سر اچھا یہ دیکھیں یہاں سے یہ لائن نکلتی ہے یہاں سے ٹھیک ہے جی اور یہاں رک جاتی ہے تو یہ ایسی چیز ہے جو مچور نہیں ہوئی مٹیریل آئیز کو پریشانی نہیں ہوئی لیکن یہاں آکے رک گئی تو یہ چیز ڈیویلپ تو ہوئی سرفیس بھی ہوئی لیکن اس لائن نے اس کو روک لیا اور آگے چلے گی زدگی کی لائن کو افیکٹ کیا اس کے سموتھ فلو کو افیکٹ کیا اور آگے چلے گی ڈپریشن انگزائیٹی آپ کا جو دماغی سکونہ اس کا غرط کر دیا اور آگے چلے گی کیریئر کو بھی افیکٹ کر دیا اور آگے چلے گی سن لائن کو کاٹ دیا آپ کا نیم اور فیم چیزیں چیزیں جو ہیں وہ سامنے آگئیں کوئی ایسی ڈیویلمنٹ جو لوگوں کو پہلے تو نہیں پتا تھا لیکن جب سن کی لائن کو کاٹا تو آپ کی ڈس کریڈیبلیٹی جو ہے معاشرے تک دوسرے لوگوں تک آگئی یہ جتنی لمبی ہوگی جہاں جہاں جس جس ہیریے میں جاتی جائے گی آگ کی طرح اس کو اپنی لپیٹ میں لیتی جائے گی اگر اس کو یہ اس کا طریقے کار ہے لائنوں کا بہیویر کا ہارٹ کو کاٹنے کا مطلب ہے سر یہ کوئی ہارٹ مطلب کوئی ریلیشنشپ ایشیوز ہوں ایموشنل ایشیوز ایموشنل ایشیوز رشتوں کے رشتوں کے ایشیوز ایموشنل ایشیوز اچھا اور یہ اس اگر کوئی ہارٹ لائن سے برانچ نیچے گرے تو اس کو بھی انٹرپریٹ اسی طرح کریں گے ہارٹ لائن سے فیٹ لائن کو کٹا برین لائن کو کٹا لائف لائن کو کٹا مارستہ کار یہ لائن پڑھیں گے جب ہم پڑھیں گے نا اس کی لائف لائن اور ڈیبورس کی انڈیکیشنز تو وہ پھر پڑھیں گے ٹھیک ہے سی ٹھیک ہے سی ٹھیک ہے سی میرے اصل میں سی میرے ہاتھ میں بھی جو لائنز جو ہے نا جو سپورٹیو لائن ہے وہ بھی آپ نے دیکھتی تو یہ سی میرا یہ قیسٹن یہ تھا کہ جو مارس ہے اس کے اوپر سے کس طرح کی پریشانی ہے پرابلمز آتی ہیں اور جو اس کے ساتھ بینس ہے اس میں کس طرح سے سر ہوگا مجھے ان دونوں میں سر ابھی تک دیکھیں بینس پہلے تو مارس کا کریکٹر آپ پڑے نا مارس کرتا تھے مارس ہوتا ہے کمپیٹیشن پیشن واریرز لوگ ہوتے ہیں اگریشن آپ اگریشن کو بہت مائنڈ میں رکھیں آؤٹڈور گیمز ایکٹیوٹیز سٹیمنا لٹیگیشن کو ذہن میں رکھیں خورٹ ہیڈڈنس کو ذہن میں رکھیں ڈسپیوٹس کو ذہن میں رکھیں مارس کو ڈسپیوٹ اگریشن ان کو ذہن میں رکھیں مارس سے جو لائنیں نکلیں گی وہ اسی طرح کیوں گی آپ کے راستے میں جو رکاوٹیں سمٹائمز وہ آپ کے جو کلیگز ہیں وہ کریں گے سمٹائمز آپ کا پارٹنر کر دیے گا سمٹائمز کوئی آپ کا مخالف کو دشمن آپ کو نقصان دے دے گا سیم سیکس لیکن وینس وینس سے سٹوری تھوڑی سی بدل جائے گی وینس میں آپ کی مسز آ جائیں گی آپ کی فیملی آ جائے گی وینس کو خیصبنس ہے وینس آپ کا فرینڈز اور فیملی کا سرکل ہے وہ جو لوگ ہوں گے نا وہ آپ کے جانے پہ جانے لوگ ہوں گے وینس آپ ان کو جانتی ہوں گے خواہ وہ آپ کا فرینڈ ہے خواہ آپ آپ کا ریلیٹیو ہے مارس جو کوئی چیز نکلے گی وہ آپ کے کو جاننے والی ضروری نہیں ہوگا وہ مارس کے وینس کہ جب آگے وینس آنے تو دیں نا پہلے وینس کو پڑھیں گے تو پتا چلے گا ابھی وینس تو آیا نہیں تو ہم سوال کیسے کر سکتے وینس کے بعد جب آ جائے گی تو پھر آپ کا سوال بنے گا کہ اب کیا فرق یہ مارس ان چیزوں کو ریپریزنٹ کرتا ہے سپیمنا سیکنڈی سے جو مارس کے آئیے کافی چھوٹا ہے اور جو ایج ہے فورٹی تک تقریبا یہ ختم ہو جاتا ہے یا یہ لائن دیکھیں لائن آپ کی ایک لمبی لائن چلتی ہے وہ وینس کو بھی آپ کو دی رہی ہے تو وہ آپ کو اس کو بھی دی رہی اگریشن اگریشن اتنی ہی ہونی چاہیے ہاتھ میں اسے زیادہ ہونی بھی نہیں چاہیے امیونٹی اور ڈیفینس امار نہیں سر ٹھیک آپ بولے امیونٹی اور ڈیفینس یہ بھی مارس کا کام ہے اور لیبریٹر ہونا یہ ہونا وہ ہونا یہ بھی یہاں آپ کے سارے سارے سوال اڈریس ہو رہے ہیں یہاں یہ اگر پڑ کے آئے نا تو آپ کے ذہن میں صرف سوال ہونے چاہیے پویسٹن ہونے چاہیے اب یہ دیکھیں یہاں آکے آپ کے سارے مسئلے حل ہو رہی ہیں جو میں نے چیزیں بتائی ہیں اب اس کو میں ڈسپلے کر دیا ایک پکٹو گرافک ورک میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا یہ تیرا نمبر جو لائن ہے یہ دیفینس لائن ہے تیرا نمبر یہ جو آپ کے گیارہ نمبر لائن ہے یہ دیفینس لائن نہیں ہے کیونکہ یہ زندگی کی لائن سے نکل پچھر نہیں ہوئی اب تک سو پیئنٹ پڑ دی آپ پیچھر اس کے بات نہیں آئی یہاں آپ کے سارے پیچھن اڈریف ہو رہی یہاں میں نے وینس سے نیچے نیچے یہاں وینس کا آئیریا ہوتا ہے اس میں نے چھوڑ دیا ایک نمبر سائن ہے بی کا یہ بی کی طرح کا سائن ہوتا ہے جس طرح رگ بھی نہیں ہوتی وہ بار رگ بھی بار یہ اس کو قوت دیتا ہے وینس کو سٹار جو ہے یہ بہت یہ سمیل ایک سالویج آرمی والے یہ سٹار سٹار جو ہے یہ انڈیپینڈنٹ یہ ایک لیبریشن کا سائن ہے یہ فریڈیم فٹر ہونے کا سائن ہے اور یہ کسی کاؤز کے لیے لڑنے کا سائن اپنی پرسنل یہ لوگ سرنڈر نہیں کرتے دوسرا ٹرائنگل ہے یہ ریفائن کر دیتی ہے اگریشن کو اور پوزیٹیو اگریشن میں تبدیل کر دیتی ہے نیگٹیو اگریشن میں نہیں تیسرا سکوئر ہے بیلنس ہے اس کے بعد چوتھا تو میں سٹار بتا دی پانچ وہاں دیکھیں پانچ ویں اور چھٹی لائن کو ڈیفینس لائن تیرا نمبر کاٹ رہی ہے تیرا نمبر کاٹ رہی ہے اب ہم اگر تھوڑا سا انالائز کریں تو تیرا نمبر کی سٹرنگ پانچ اور چھے سے زیادہ ہے اور دوسرا وہ لائف لائن کو بھی ٹچ نہیں کرنے دے رہی تو ایک فائر وال کے طور پہ اس نے ڈیفینس کر دیا سات نمبر دیکھیں آپ تو سات نمبر زیادہ ٹھکر ہیویر ہے اور وہ برانچ سی دی جا کے لائف لائن کو ہٹ کر رہی ہے اور ڈیفینس اس کو روکنے میں کامیاب نہیں ہوا اور وہاں سے ایک لانگ ٹرم بارہ نمبر لائن بھی نکل دی گیارہ نمبر یہ ایک لانگ ڈرم رسپونسیبیلٹی ہے بارہ نمبر لائن بھی اندر آ رہی ہے یہ بھی آپ کی ٹرینل ورڈ کے ٹریولنگ کو روکتی ہے اور انٹرنل ورڈ کے کونیکشنز کو فیملی کو جوڑتی ہے یہ ایک رسپونسیبیلٹی ہے کوئی بندہ آپ کی زندگی میں آگیا آپ کا ٹائم رسورس شیئر کرنے خواہ گررل فرینڈ یا بچہ کوئی پیدا ہو گیا آپ پہ لائیبیلٹی کو لون لے لیا آپ نے تو آپ ٹائی ہو گئے اس لائیبیلٹی کو پی آف کرنے کے لیے چار سال دو سال وہ آپ کا فوکس بچا رہے گا آپ کا کیریر جو اس کے علاوہ آٹھ نمبر لائن دیکھیں آپ کہ یہ بڑی کمزور لائن ہے اور اس نے بڑی آسان نہیں سے روک لیا ڈبل ڈیفینس آگیا نو نمبر کا سائن خراب سائن ہے کسی بھی لائن کے درمیان میں سٹار کراس بہت برا سائن ہے یہاں کراس اور سٹار جو ہے یہ دیفینس کو اس نے توڑ کے رکھ جو دس نمبر لائن تو ایوڈ آپ دیکھیں اگر آپ یہ دیکھیں ایوڈ تو کافی سارے یہ لائن بھی کٹ رہی ہے ایک بہت بڑی ایک جیسے آپ لائن کو ریڈ کریں گے آپ اس پہ ایج کی گیج اپلائی کریں گے آپ کو ایک منٹ میں پتا چلے گا اچھا یہ لائن تو 47 پہ ہے یہ 48 پہ ہے یہ 50 پہ ہے یہ 20 سال کی اگ میں تھی اب پھر آپ نے سپیسیفائی کرنا ہے یہ مارس سے آئی ہے یا کدھر سے آئی اب یہ جو وینس والی لائن ہیں یہ فیملی کے فیملی کے پھڑے ہیں سارے فیملی کے ڈسپیوٹ سے وہ آپ کے فرینڈ اور فیملی آپ کے میسز ہو سکتی ہے آپ کی گرل فرینڈ ہو سکتی ہے آپ کا بوائی فرینڈ ہو سکتا ہے پھر وہ یہ آپ کا اسی طرح کی اور چیزیں آپ کے بہن بھائیوں کی ہو سکتی ہیں یہ سٹار اگر انیشل فیز میں آجائے لائف لائن کے جب یہ دس سال کا ہو یا بارہ سال کا ہو تو اس کے ایڈیوکیشن میں پرابلم دے گا کیا سٹار وہاں پہ ہو سٹار انیشل میں نے کہا بڑا اچھا سائن بڑی پاور دیتا ہے یہ جو نو نمبر والا سائن ہے یہ جہاں آجے گا زندگی کے لائف لائن کے جس ایج پہ آجے گا وہیں اس نے پرابلم دینی ہے پیچھے اور آگے نہیں دے گا تو وہ شروع میں آئے گا تو ایڈیوکیشن میں دے گا سر پرابلم اس طرح کے اور چیزیں بھی ہو سکتی ہیں جو اس کا بریڈ بینر ہے اس کا فادر ہے وہاں کو گڑبڑ ہو سکتی سارے سائنز میں نے دی ہیں اب ایک لائن تو میں نے آپ کو بتا دی کہ دیفینس لائن دو قسم کی ہوتی ہے ایک اور چیز لگاؤں بتانے میں یہ دیکھ تو ہے یہ سکرین نظر نہیں آرہی کسی اور کو بھی نظر نہیں آرہی آرہی آپ کو نظر سکرین سکرین پہ لیکن یہ دیکھیں ایک نمبر لائن اور ایک دو نمبر لائن زندگی کی لائن کے اندر دو لائن ہے ایک ڈاٹڈ لائن ہے اور ایک ون نمبر لائن ہے اور ایک لائف لائن ہے اب یہ اس لائن کا تو تذکرہ ہو گیا اس سپورٹنگ لائن ہے ایک لائن بلکل ساتھ جڑی ہوئی ہے چھوٹی سی لائن یہ لائن بھی نیگٹیو ہے یہ پیرا سائٹ لائن ہے جو آپ کے ساتھ چمٹا ہوا ہے آپ کو پرابلم دے رہے کیونکہ کیونکہ یہ ڈیپینڈنڈ لائن ہے یہ مین انرجی لائف لائن کی انرجی کو یہ وہاں سے انرجی لے کے تو اس پہ گزارہ کر رہی ہے یہ کب ہوتا ہے اور کیوں ہوتا ہے یہ آپ کی ہوتی ہیں یہ آپ کو آپ کو ایکسٹرا مائل کام کرنا پڑتا ہے پڑھنا پڑتا ساتھ کام کرنا پڑتا ہے کوئی ساتھ اور ریسپونسیبیلٹی بہن بھائیوں کی ریسپونسیبیلٹی اس طرح کی ملتی جلتی چیزیں کہ ایک بندہ کا کام ہے وہ اس سے ہٹ کے بھی کسی کام کر رہے ہے یہ لائن اس کا اپنے شاہ رکھنے یہ سام ٹائم سیگمنٹ بھی ہوتی اب ایک لائن یہ بھی ہے یہ برین لائن سے نیچے گر رہی ہے مارس پہ یہ مارس اور برین کا کنیکشن ڈیویلپ ہو رہا ہے اگریشن پیدا ہو یہ اگریشن کی لائن ہے اصل چیز آپ کے نوڈ س ہیں میں تو چیز جو وضاحت کر رہا ہوں وہ میں اس کی کر ایک لائن یہاں دیکھیں مار سے نکلی برین لائن کو کٹ کر دی 24 25 کی یہ بڑی خطرناک لائن ہے یہ ایک ٹراؤم ہے ایون یہ سوسائیڈل اٹیمپٹ بھی ہو سکتی اور اگر برین لائن ٹوٹی ہو یہ ساتھ تو پھر سیکونس اس کے کچھ اور بھی ہو سکتے بھول لوب بی لگ سائن یہ میں سارے آپ کو پڑھا دی اب اپر مارز آ گیا تو اس کو ہم نیکس چھوڑیں گے کیونکہ دو گھنٹے ہوگئے ہیں آپ کو سر جو اب آپ نے چھوٹی لگتی ہوئی لائن بتائی ہے تو اس میں ایسا بھی کاج سکتا جیسے ہم ہم یہاں پر دیکھتے ہیں انڈیا میں بہت لوگ جوب کے ساتھ آگے اگزام کی پرپریشن کرتے ہیں جیسے سیبل سرویسز اگزام ہو گیا یا وہ ہو گیا تو ایسا بھی کہ سکتے کہ وہ جوب بھی کر رہا ہے اس کے ساتھ ایسی ریسپونس بلیٹی ہے اس کے ایمبیشن ایسے ہیں کہ مجھے آگے بہت زیادہ بڑھنا ہے تو اس کو بھی سکنیف آئے کرتا ہے میں نے کہا کہ ایک تو یہ لائف ٹائم سٹوڈنٹ ہوتی دوسرا یہ جو کام کرتے ہیں اور اپنے زندگی کو چلاتے ہیں دوسرا یہ تیسرا یہ کام کر رہے ہیں اور کسی کا فادر نہیں ہے جتنی لمبی لائن ہوگی ساتھ ساتھ بار یہ کسی طرح چلتی رہے بلکل آپ کا جو ٹھیک ہے جو آپ نے کہ بلکہ میں نے یہ ہی کچھ لکھا ہوا ہے اندر بھی یہ ہی لکھا ہوا جی آپ کا منعکشی جی your question جی سر میرا بڑا fundamental سا question ہے سر how to see the bifurcation between the Mars and the Venus کون سی لائن اس کے area کو بیفر کرے گی یا کیسے ہم سمجھیں کہ یہ area Mars کا ہے کیونکہ دونوں بڑے confusing سے لگتے کوئی confusion نہیں آپ دیکھیں آپ جب traveling کر رہی ہیں کبھی traveling کی آپ نے جی سر آپ جب وہ جا رہی ہیں تو جہاں سے وہ آپ کو height آنی شروع ہو جاتا آپ کو feel ہو جاتا جی جو Mars کا mount ہے نا یہ جب Venus کا آگے mount آئے گا تو میں اس کو define کرنا آپ کو بتا دوں گا live دکھا دوں گا تو Venus کا mount اونچا ہوتا ہے Mars کا mount Mars مدانی علاقہ ہے اور Venus پہاڑی علاقہ ہے ایک منٹ میں آپ چل اپنا ہاتھ دیکھ نا اپنا ہاتھ دیکھ نا تو جو آپ کا ہے نا کوئی 35 40 تک آپ کی بندی کی جوانی کتنی دیر تک ہوتی ہے passion اتنی دیر تک ہوتی ہے نا 30 40 کے قریب پھر آج سا بندی چینج ہونا شروع ہو جاتا ہے 40 سے آگے لائن شروع ہو جاتی ہے تو یہ وینس کا مدانی علاقہ چھوڑ کے پہاڑی علاقہ آنا شروع ہو جاتا ہے تو یہ جو نیچے یہ پہاڑ سے نیچے جو وادی ہے ویلی بنی ہوئی ہے مارس کی یہ بہت دیسٹکٹی ہوتی ہے بہت زیادہ بلکو کلیلیٹی ہوتی اسی پہ کر دیتے ہیں یہ دیکھیں یہاں سے لے کے یہ پیچھے سارا مارس کل آگا آگے پھر یہ جو ہے آپ کی پرانی پچھر لگی لیے ابھی ہوئی ہے یہ ریڈ والا لائن اب نظر آ رہی ہے ریڈ لائن چلو میں لگا یہ دیکھیں یہ جو ایریہ یہ جو میں نے سارا سرکل لگایا یہ مارس سارے سارا یہ والا یہاں سے یہ لائف لائن سے شروع ہو کے تو ادھر تک یہ آتا ہے یہ سارا مارس کا لگا ہے اگر ہم اس طرح کی لائن لگائے تو یہ ایسے آ رہے ہیں یہ ایسے آ رہے ہیں یہ اوپر والا مارس کا لگا ہے اب جیسے یہ مونٹ آگے بڑھتا جائے گا بڑھتا جائے جیسے آپ دیکھیں گے نا آگے مونٹ شروع ہو رہا ہے تو وینس ہے بہت دسٹنکٹو ہوتا ہاتھ میں جیسے تھوڑا سب آجے وہ نیچے وہ پلین ہے اور وینس پہاڑ ہے دوسرا ایک اور طریقہ ہے آپ دیکھیں اس کے اور اس کے درمیان والا جو جو علاقہ ہے جو پیٹر بھی والی ہے اور یہ بھی والی ہے درمیان میں یہ ہے یہ مارس کا اس کو میں بتا دوں اور میں کلیر کر دوں کوئی شنی ڈاکٹر گریمہ گفتہ جی اور اس کے بعد سمیر چوری صاحب ہلو جی جی question سر میرا question یہ تھا کہ آپ نے کہا نا کہ ہم mercury پہ especially male کے case میں sexuality ہم وہا سے دیکھتے ہیں اور female کا بھی وہ ہی پہ ہے science ہاں ہاں دیکھیں mercury کیا کر ہے mercury کا role ہے mercury کا role ہے signal دینا ہے یا نہیں مارس آپ کا muscles ہیں مسcular نظام ہیں تو signal کون دے گا signal تو mercury gland نے دینا آپ کو خاتون ہو یا مرد ہو یا کوئی ہو signal تو وہیں سے آنے کوئی گوک لگی یا پیران کسی بھی چیز سر بینس کا بھی involvement ہے اس میں بینس کا ہے نا بینس سمن کا بینس سمن کا بینس ہے بینس کی بلکل involvement ہے بینس کی involvement ہے relationship development ہے میں نے تین چیزوں کا نام لیا mercury mars اور وینس بین سر ایک question یہ تھا کہ جو آپ نے بتایا تھی fish shine وہ کیا lifeline پہ بھی ہو سکتا ہے lifeline fish shine آتا ہے lifeline کے end پہ اکثر fish sign دیکھنے کو ملتا ہے end پہ آگے lifeline پڑھیں گے جتنے questions پائپ لائن میں سب کو ملے سر میں question پہ سوری سور 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 جو آپ نے پینٹ میں کر دکھایا جیسے images کو تو وہ بہت انٹرسٹنگ تھا اس سے بہت clarity ملی اچھا تو میر کو ایسی میر کو confusion ہے size of mount under developed میں and spongy mount اور flat mount تھوڑا سا اس کو clarity سے کچھ image کے ساتھ پلیز تھوڑا دکھاؤ گے so we can identify ھیک سپون جی کا image سے نہیں پتا چلتا سپون جی کا تصویر سے پتا چل سکتا ہے آپ کو میں بتاتا ہوں اگر کسی mount کو آپ پر پرس کرتی ہیں تو دو صورتی ہوگی ایک تو وہ پریس ہوگا نہیں بہت کم ہوگا ریزیلیٹ mount ہوتا ہے ایک mount ہوتا ہے جو سپرنگ کی طرح کا آپ اس کو دباتی ہیں جیسی چھوڑتی ہیں اور ہی واپس آجتی ہے سکن اپنی جگہ ایک mount ہوتا ہے آپ دباتی ہیں تو کتنے time کے بعد وہ باؤنس بیک کرنے میں تو یہ آپ پتا چل جائے گا آپ مونٹ کا ذکر ہو رہا تو آپ آج کے بعد سٹیڈی کر دیں گی تو آپ خود پتا چلے گا کہ یہ تین چار قسم کے سکن ہے یہ تو بڑی ریزیلینٹ سکن ہے کچھ لوگ ہوتے ہیں بہت ریزیلینٹ سکن ہوتی ہے اس کو دباتے ہیں وہ دبتی نہیں ہے اپنی جگہ نہیں چھوڑ دی سپونجی جو ہے یہ یہ اپنی جگہ چھوڑ دی تی اور واپس bounce کرنے میں ٹائم لے جو ریجیڈ والا آپ نے بولا کی جو اپنے دبایا اور پریس نہیں ہوتا وہ کون سے مان ہوا کوئی بھی مان ہو سکتا ہے کوئی بھی مان جو دبایا bounce جو دبانا جو جس کو دبائیں ہم تو وہ نیچے نہیں جاتا یا وہ رزیلینٹ رزیسٹ دبانے سے بہت زیادہ دبتا نہیں وہ مان کو بولتے ہیں جو دور سے نظر آ مطلب ہے کچھ چیزیں آپ کو تلاش کرنی پڑتی ہاتھ میں کچھ ہوتے بلکل وہ سٹینڈ آلون ہوتے ہیں آپ دیکھتے ہیں تو آپ پتہ چلتا ہے یہ جو پیٹر اس کا بہت آئی مرکری بہت آئی تو پرامینٹ مان وہ ہوتا ہے جو بہت زیادہ دبایا جس کو جا سکے اور اپیکس سینٹرلی اپیکس وہ ہوتا ہے جو دائیں بائیں ٹلٹ نہ کرے جو اس فنگر کے درمیان میں سینٹرلی اپیکس ہو سٹینڈ ہو اگر مان سینٹرلی اپیکس بے اور بیسٹ آئیڈیال ایک مان فلیٹ ہوتا ہے وہ بہت نیچے ہوتا ہے بہت نیچے ہوتا ہے انڈر ڈیویلپ مان جو ہوتا ہے وہ دبا ہوا مان ہوتا ہے وہ نمائیہ نہیں ہوتا دبا ہوا مان مان تو ہے مان تو ہے لیکن دیکھیں ایک بندہ اس کا چھے فٹ قد ہے وہ نہیں کسی کو آ رہا اس کو پروڑنا پڑتا ہے تو جو چیز بلکل سامنے آپ کو نظر آ رہی تو اس کو ہم کہتے ہوتا ہے مطلب اندر جا رہی ہے سکن جو 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 ہوتا ہے نا اوہ آپ کا وہ مون ہوتا ہے ایک آپ کی جو پام درمیان والا حصہ وہ ہولو ہوتی ہے اس کا پرنٹ بھی لیں گئے تو درمیان میں پرنٹ نہیں آئے گا اس کے نیچے ٹیشو پر رکھنا پڑتا ہے اور ایک آپ کا یہ جو مارس کا مونٹ ہے نا یہ بھی تھوڑا سا نیچے دبا ہوتا ہے تو اس میں بھی انرجی پھر اتنی نہیں ہوتی فیزیکل ایڈرڈجی کی بات کر رہو میں سوری جب ہم مونٹ کمپیئر کریں یہ باقی ہاتھ ہو دیکھیں ہاتھ میں سات ہم ہوتا ہیں آپ دیکھیں تین چار آپ کو زیادہ نمائی نظر آ رہی ہیں وہ آپ کے زیادہ بہتر مونٹ ہیں جو دبے ہوئے ہیں وہ درہ لیکن مارس اس طرح کا نمائی مونٹ نہیں ہوتا یہ اگریشن ہے سیٹرن اور مارس یہ نیچے ہی ہوتے ہیں تھوڑے سی اگر بہت زیادہ ہوں گے تو ہماری اگریشن بہت زیادہ بڑھ لیگی اور سر لو سیٹ فنگر کیسی ہوتی ہے سیٹرن کی فنگر کوئی بھی اپنے جیسے بولا تھا نا سٹارٹنگ میں لو سیٹ فنگر اگر ہے مرکیری کی ہے دیکھیں اس دن اس کو ہم نے ڈیٹیل میں اس کا پڑھا تھا ایک منٹ ہولڈ ہے بہت ڈیٹیل میں اس کو پڑھا تھا فنگر کو جب میں دوبارہ کر دی لازٹ والی کلاس کے نوٹ میں آہ میں دوبارہ دکھا دیتا ہوں جوپیٹر کی یہاں آیا تھا نے شروع میں دکھا دیتا آپ کو یہ نظر آ رہی ہیں فنگر ساری نہیں سے پرانی سکرین چل رہی ابھی میں لگاتا کرنا اب آئی آن جی اب یہ دیکھ یہ میں نے کرو بنایا یہ ترہ اب mercury low set ہے نیچے ہے نیچے mercury low set نظر آ رہی ہے کہ نہیں low set means دونوں کے بیچ میں gap sun finger اور mercury کے بیچ میں gap جو ہے space کی بات نہیں ہو رہی انگلیاں کہاں جڑی ہے یہ دیکھیں finger سب سے اونچی گو گو سر اس میں بھی سیٹن میں بھی ہے low set سیٹن بھی ہو سکتی ہے سان میں بھی ہو سکتی ہے mercury کی finger low set ہونے کا مطلب ہے وہ پھر یہاں تک نہیں پہنچے گی ایک ایسا آنٹینہ جس کا size لیکن آپ نے شات کی بجائے آپ نے نیچے لگا دی تو low set کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ finger کے جب ہم comparison benchmarking کرتے ہیں تو وہ کہاں پہ کھڑی گی یہ جو کرو بنایا ہو ان میں finger setting کا بنایا ہو اگر آپ کو ایک straight line اس طرح لگا لیں تو آپ سارا difference جو finger جتنی high set ہوتی ہے اس کی quality ہاتھ میں زیادہ ہوتی ہے آپ space کی بات کار رہے ہیں وہ space ہوتی ہے یہ دونوں میں gap کتنا ہے سر اس figure میں اس figure میں ہم اس finger کو mercury finger ہے اس کو ہم مانیں گے کہ یہ normal finger ہے کیونکہ low set چھوٹی مانیں گے اس کو یہ ہوتی تو مانڈ کا سائز اور بڑھ جاتا یہ antennas ہے antennas یہ antennas tower ہے ٹیلی فون کا tower نہیں ہوتا signal پکڑتا جو mercury کا کام یہ ہے جتنا ہونچا ہوگا جلدی signal پکڑے بلکل بلکل دیکھیں ایک چیز تو یہ آپ combination ہے ایک تو چیز یہ clear کر لیں ہاں جی combination ہے اب اس combination میں water کتنا fire کتنا یہ کتنا یہ ہی ہاں جی مطلب میں کہا کہا سے بتانے کے لئے آپ fingerprints آپ کا d9 chart ہے اوکی fingerprints 30 35 40 سال اگر تو دونوں ہاتھوں میں اور اس میں فرق ہے تو fingerprints 35 40 کے بعد جو ہے نا وہ ایکٹیو ہوتی ہیں جب آپ حرار کی آپ نیڈ نیڈ کے پہلے چار لیول جو ہے اچیو کر لیتے ہیں تو پھر سیلف ایکچولیزیشن جو ہے نا وہ fingerprints میں ہے تو core ultimate آپ destiny fingerprints ہیں ہاتھ کی shape جو ہے یہ زیادہ dominant کرتی ہے پہلے half life کو کیا یہ ideal ہے کہ آپ fingerprint کو شروع سے follow کریں سب سے ideal یہ ہے follow the fingerprints وہ آپ کی destination ہے اوپر والے جو اوپر والی جو layers ہیں وہ دیکھیں آپ بادام لے کے آتے ہیں گری جو بادام کے اندر جو ہے اس کے اور وہ تو وہ ہے نا وہ توڑتے ہیں اس کو کھاتے ہیں اصل چیز تو وہ ہے جب آپ لے کے آتے ہیں پرسنیلٹی layers میں نے تین بتائے جنیٹک early grooming جنیٹک early grooming کہاں سے شروع ہوتی ہے میرے خیال میں early grooming ماں کے پیٹ میں تیسرے مہینے سے شروع ہو جاتی ہے بچہ ماں جس محول میں رہ رہی ہے اس کے اثر لیتا ہے نا جو پانی کہتے ہیں جی چھے ماں بچے کی early grooming اسی وقت شروع ہو جاتی ہے مہینے کے بعد جب اس میں آ جاتی ہے ماں جو کر رہی ہے جس محول میں رہ رہی ہے جس انوارنمنٹ رہ رہی ہے وہ بچہ انفلنس لے رہا ہے اب یہ ٹائم چلتا ہے سیون یئر تک جس کو میں نے بتایا تھا کہ ہاتھ کی شیپ ریپیزنٹ یا ریفلیکٹ کرتی ہے جو سائنس کے جو سکول آف تھارٹ ہے جو کہتے ہیں کہ انسان وہی ہے جو اس کا محول ہے یعنی نیچر اینڈ نرچر وہ سچویشن ہے وہ ہاتھ کی لائنیں ہیں فار اگر سٹریس محول میں ایک سچویشن لیکن آپ کے فنگر پرنٹ نہیں چینج مہ باپ نے جو آپ کا رنگ چڑھا دی ہے وہ بھی اتنی اسانی سے نہیں وہ اس کو بھی تیس پینتی سال لگیں گے آپ کے اندر ایک کنفلکٹ آگیا اگر آپ ساری چیزیں بات ختم ہوگی یہ سمپل کیس ہے ان لوگوں کے جن میں یہ مختلف سائنز ہوتے ہیں کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی جس کی سان لائن بہت ارلی چلتی ہے زندگی کا پہلے حصہ یہ تجربات کرنے میں گزار دیتے ہیں جو سوسائیٹی معاشرے نے رنگ دے دیا ہے ہمارے اوپر والدین نے دیا رنگ ہم اسی میں گزارتے ہیں نے کہا قاسم تم نے انجینئر بن ہے قاسم بھائی انجینئر بن وہ عبدا میں نوکری بھی کر لی اچھی جاب کر لی لیکن ساتھ ہی ان کو فیل ہوا کہ میرا خاتھ ہے وہ تو پاور ڈیمانڈنگ آت کیونکہ فائر آئی ہے انہوں نے کیا کیا انہوں جس طرح انڈیا میں سرسلز ہوتی ہیں ہم اس کو ادھر سی ایس ایس کہتے ہم جو ہماری سینئر جانز ہوتی ہیں انہوں نے پھر سی ایس 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 تار کے بھی ان کو یہ لگا کہ نہیں میری منزل یہ نہیں ابھی لی کیوں ان کے فنگر پرنٹس کے جو ہیں وہ اندر وارٹر باہر ہے اب کیا ہوا کہ 43 44 وہ چیز ایکٹیو ہوئی ہوئی اور وہ ڈیمانڈ کرتی ہے کہ اس کو سیٹس کیا جائے یہ اور دو چار سال میرا خیال ہے اس سے بھی باہر نکل جائیں گی جاب سے یعنی یہ ان کے اگر یہ شروع میں ہی ان کے فنگر پرنٹس کو دیکھ کے ان سے کروائے جاتے تو یہ جو ان کی زندگی میں آیا ہے وہ نہ آتا یا یہ بندے کو یہ دیپریشن میں لے جاتا نا بندہ جب آپ وہ کام کر رہے ہیں جو ڈیلی آپ کا ہی نہیں تو کیا ہوگا اب میں وہ کام وہ کر رہا ہوں میرے پہ چیزیں امپوز ہوئی ہیں اور میں اپنی بل کی اگینسٹ مجھے تو کیا ہوگا آپ دیلی نیچے ہوگا اور آپ کی اور باقی سکریشن جو ہیں وہ بڑھتی جائیں گی اور ابھی امریکہ میں جو سروی ہو ہے اس میں 50% لوگ جاب سیکشن کا شکار ہیں مکان اپنے شادی اور سیلف اسٹیم پہ لگا دیتے ہیں تو پینتیس چالیس سال بعد جب ایک گورنمنٹ افیسر انیس میں گریڈ میں آتا ہے تو وہ جو اس کا ایک ہوتا ہے نا جی سیلف اسٹیم وہ بھی اس کو اٹین ہو جاتی ہے اس کو آگے نظر ہی کچھ نہیں آتا میں کیا کروں یہ بڑا خطرناک پوائنٹ ہوتا ہے اس کے بعد پھر اس کے دو راستے ہیں اس کے یہاں تو اپنی زندگی کو گسیٹتا رہے یہاں جاب چھوڑ دے یہاں اسی جاب میں سے کوئی چیز نکال لے یہاں کو سالسال ریڈیشنل کام کرے تو فنگر پرنٹس یہ یہ بولتے ہیں جیسے جیسے پیسیج آف ٹائم فنگر پرنٹس جو ہے نا ان کا رنگ زیادہ بڑھتا جائے گا بڑھتا جائے گا بڑھتا جائے گا یہ ہے سارا ڈیلیمہ کون کون جو ہے نا میں اس کو بتا دی ہے دو تیم لے دو سالسال 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 نہیں میں کاسم بھائی کا انٹریوز کرا دوں یہ مارے دوست بھائی تو ہی ہیں یہ کتاب ہم دونوں نے مل کے لکھی ہے میں اور کاسم بھائی کی اس میں جو ہے وہ کنٹریبیوشن ہے سپیشلی جو سائکھالوجیکل پارٹ جس میں کو ڈیپینڈنسی ہے اور اس طرح کی جسٹ وہ کنٹریبوشن آپ کو ملے گی تینکیو ویری مچ مرزا بھائی میں آپ نے سارے دوستوں کو بالخصوص جو انڈین پرینڈز ہیں ان کو میں لیٹ جائن کیا ہے میں سواگت کرتا ہوں یہاں اور مجھے یہ بڑی کچھ ہی ہو رہی ہے کہ ہم علم کے لیے ہی کٹھے ہوئے ہیں اور علم کی بنیاد پر ہم ہفتہ میں بیٹھے ہیں اور ایک دوسرے سے سیکھ رہے ہیں ہم سیکھ رہے ہیں کیوں کہ ہم دیکھیں ہمارا انٹریکشن وہ تو نہیں ہے ہم آپس میں انٹریکٹ کر رہے ہیں اور ہر بندہ اپنی فیلڈ میں ماسٹر ہے تین ہمارے دوستوں پی ایچ ڈیز ہیں چارٹڈ اکاونٹٹ ہے آپ بھی ایم فیل ہیں اور آپ سی ایس ایس ہیں ہمارے انڈین دوست ہیں وہ بھی سٹیٹ افیسر ہیں تو کچھ ہمارے اسٹرال ہو جا رہا ہے یہ ایک بڑی اچھی گلیکسی ہے اور یہ لوگ وہ نہیں ہیں کچھ جو عام لوگ ہیں یہ ریپیزنٹ کر رہے ہیں اور یہ سارے کے سارے کنسلٹنٹ کاؤنسلینٹ ہیں ان کا اپنا ایک ایک سپیرینس ہے اور ان کے سوالات میں کہتا ہوں سوالات سے بنا بہت کچھ سیکھتا ہے میں اپنے دوستوں کے ساتھ پہلا آپ کے ساتھ انٹریکشن شیئر کرنا چاہتا ہوں میں ایک وزٹ پہ گوادر میں تھا اور مرزا بھائی وہاں اس کا سیکرٹری جنرل تھے گوادر بیلڈرز ایڈیویلپرز اسوسییشن کے تو ان سے ملاقات ہوئی تو میرا ہاتھ دے کے انہوں نے مجھے کہا کہ سیرٹونن کے بارے میں ضرور پڑھیں تو میں نے مطلب اس بات کو بڑا نظر ایسے ہی لیا لائٹ لے لیا تو کوئی آٹھ بات شدید میرے پر دپریشن حملہ آور ہوا اور اس کی نیچر یہ ہو گئی کہ جو میرے ایک ڈاکٹر دوست ویسے ملنے آئے میرے کچھ ازاد بھائی کی ڈیتھ ہو گئی تھی تو وہ مجھے کہتے ہیں کہ دوسرے کے معاملات میں مداخلت تو نہیں کرنی چاہیے لیکن آپ اتنے شدید دپریشن میں ہیں کہ مجھے اگر میں آپ کو نہیں بتاؤں گا تو یہ ایس ڈاکٹر میرے پر سے غداری ہوگی تو انہوں نے مجھے میڈیسن لکھ کے دی اور انہوں نے کہا کہ اس کو فوراں جو ہے نا آج سے ہی لینا شروع تھا ہے تو میں نے میڈیسن منگوائی تو اس کا جو لیف لٹ میں نے پڑھا تو وہ سیرٹونن اپٹیک انہیویٹر تھا تو مجھے بڑا شاک لگا کہ مرزا بھائی نے تو مجھے آپ بھائی نے پہلے یہ کہا تھا کہ سیرٹونن کو پڑھے میں نے ان کو فوراں کال کیا میں نے کہا جی آپ کیا کہنا چاہ رہے تھے بائی در ٹائم جو ہے وہ میں نے بتایا کہ ہی داکٹر مجھے کہتا ہے آپ کو دپریشن ہے تو کہتے ہیں میں یہی بتانا چاہ رہا تھا لیکن چونکہ دپریشن کے ساتھ سٹگمہ ہے تو اس لیے میں نے دیریکٹ ورڈز بھی آپ کو نہیں بتایا میں نے کہا ذرا آپ جب خود پڑھیں گے سیرٹونن کے بارے میں تو خود ہی سمجھ جائیں گے کہ کیا ہونے لگا ہے آپ کے ساتھ تو دیٹ واز آور فرسٹ میٹنگ اور اس کے بعد میں نے ساری اچھلے چھ سالوں میں ان سے بہت سیکھا ہے اور بڑا دن کیا اور ان کے پاس بڑی ریسرچ ہے دیر ساری ریسرچ تو آپ نے خود اکٹھے کی مطلب ہے سیمپلز آپ نے اکٹھے کیے لوگوں کو سٹڈی کیا لوگوں کے انٹرویوز کیے تو اگین میں شکر بزار ہوں مرزا بھائی کبھی کہ یہ انٹریٹ کر رہے ہیں آپ میرے انٹیلیکچول پارٹنر بھی ہیں اور ہم ویسے بھی اب بھائی ہیں دوست ہیں اور یہ کتاب میں ہم نے پچھلے تین سال اس پہ بہت کام کی ہے بہت زیادہ کام کی ہے اور یہ ایک اتنا یونیک بلینڈ آ رہا ہے جو پہلے نہیں ہوا اس میں موٹیویشن ہے اس میں کوپنگ سٹریٹیجیز ہیں اس میں سائیکالوجی ہے اس میں سیلف ڈسکبری ہے اور ایون اس میں پرڈکشن ہے ساری چیزیں ہم نے ایک جگہ جب پلازا نہیں ہوتا پلازا میں آپ جاتے ہیں تو آپ کو بیس دکانیں نہیں گمنا پڑتی ایک ون سٹاپ آپ ساری شاپنگ کر لیتے ہیں ساری چیزیں ساری ورائیٹی وہاں ویلیبل ہوتی ہے تو یہ اس قسم کے بوک ہے سر آپ کی بوک کب پبلیش ہوگی اور انڈیا میں ایویبل ہوگی ہے انڈیا میں بھی ہوگی ایمازون پہ بھی ہوگی انڈیا میں بھی ہوگی اس کی جو ٹرانسلیشن ہے انٹو ہندی لینگویج اس میں بھی اور ہم نے ہندی میں کروانی بھی ہے اور انڈیا میں بھی بلکل پبلیش ہوگی ایمازون پہ چلے جائے گی تو پھر ساری چلے جائے گی یہ میرا خیال ہے کہ فروری میں ہو جائے گی انشاء اللہ سر بلکل تو دیٹا پروف ریڈنگ ساری چل رہی ہے ٹھیک ہوگی ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے سر ٹھیک ہے سر ٹھیک ہے سر ٹھیک ہے آج کے بہت شکریہ آپ کا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے کاسم صاحب عبدالعبید بھی تو آپ کی برادری کے ہیں یہ بھی کھوکھر ہیں آچھا یہ آپ یو ہی ٹی سے پڑے ہوئے ہیں یہ یو ہی ٹی پڑھاتے ہیں اچھا یہ اسوسیٹ پروفیسر ہے جی جی میں اسوسیٹ پروفیسر ہوں اور ہم سب ایک ہی برادری کے ہم سب سٹوڈنٹ ہیں ہماری برادری سب کی بھی ایک ہی اسوسیٹ پروفیسر ہوں پر صاحب کو چونکہ بڑی دیر سے جانتا ہوں تو میں ان پر تھوڑا سا کومنٹ کرنا چاہوں گا انہوں نے بڑی سٹرگلنگ لائف بزاری ہے اور ایٹی آف ایکسپیرینسز انہوں نے جو انہیں زندگی میں کی ہوئے ہیں ایکسپورٹ بزنس سے لے کر اور بیلٹرز اسوسییشن اور مینفیکچرنگ آرٹو مینفیکچرنگ اسوسییشن اور بہت کچھ انہوں نے زندگی میں جو ہے نا وہ تو انہوں نے ایکسپیرینس بے بہتا ہے اور انہوں نے پرمیسٹری میں بھی بہت لمبا ایکسپیرینس ہے ان کا مجھے تو پہلے لیکن ان کے پچھلے ایک دو لیکچر سنکے میں بڑا متاثر ہوں کبھی ہمارے پاس ایک جو ہے نا وہ ریزروائر مجود میں محروم ہوں سے تو اب میں اس میں اس کی ابھی تو ٹرمنالوجی سے یوسٹو ہو رہا ہوں تو آپ کے ساتھ رہے ہیں کہ انشاءاللہ جو ہے نا آپ دوستوں کے ساتھ آپ کے اور مرتضی صاحب کی گائیڈرز میں کافی کچھ امید ہے کہ سیکھ جاؤں گا انشاءاللہ نہیں انشاءاللہ بڑی بزرک چیز ہے اور اور سب سے اس کا جو بیجر رول ہے جو خوشی دیتی ہے نا کہ سیلف اویئرنس آتی ہے کیونکہ ریلیجن بھی کہتا ہے سیتالوجی بھی کہتی ہے ایموشتر انٹیلیجنس بھی یہی کہتی ہے کہ آپ نے آپ کو سمجھ دینے ہوئے جو پرڈکشن تو خیر ایک زیادہ پر لوگ بریڈ اڈ بٹر کے لیے یوز کرتے ہیں نا وہ آپ کی میری اور ہے مردہ بھائی کی بھی اور ہے وہ اللہ نے دی ہوئی ہے لیکن یہ سیلف اویئرنس اور پبلک اویئرنس یا ایموشتر انٹیلیجنس کے حوالے سے جو اس کا رول ہے پورا بڑی سائنٹیفک ہے پبس کی میں تو حیران بھی جاتا ہوں جو جب آپ نے ریسرچ کی نا ورنہ بھییں گے جنیئر میں تو اس کو بالکل اس جیس کا قائل ہی دیکھنا پانچی سال پہ تینکیو جنال تینکیو موسیقی